بسم اللہ الرحمن الرحیم سات اللہ کے نام کے جو بڑا مہرمان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے کتاب ان احکمت آیاتوہو یہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں یعنی مضبوط کر دی گئی ہیں ثم مفصلت پھر تفصیل کی گئی ہیں ملدن حکیم خبیر اس کی طرف سے جو بہت حکمت والا اور بخبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے صورت آل عمران میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید یہ کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں جن کے احکامات بڑے واضح ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ محکم ہیں اور وہی بنیاد ہیں کتاب کی اور اس میں تفصیل کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ہر ریکوائیڈ یا نیسیسری جو ڈیٹیل تھی اللہ نے وہ ذکر کر دی ہیں اللہ تعبدو اللہ یہ کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے اننی لکم منہ نذیر و بشیر اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے یعنی اپنے رب سے استغفار مانگو یہ مغفر طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تمہیں فائدہ دے گا اچھا فائدہ ایک مقررہ مدت تک کے لئے یعنی دنیا کے زندگی تک وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا اور وہ دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل وَإِن تَوَلَّوُ پھر اگر تم پھر جاؤ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ پس میں تمہیں ڈراتا ہوں عذاب یوم کبیر بڑے دن کے عذاب سے اللہ کی طرف آپ سب کا لوٹنا ہے بہو عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِير اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں بے شک وہ اپنے سینے دہرے کرتے ہیں تاکہ اس اللہ سے چھپا لیں عَلَىٰ حِنَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ یاد رکھو جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وہ پھر بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُورِ بے شک وہ بھیت جاننے والا ہے سینوں کے یعنی جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حقیقت اور ان کے جو اسرار ہیں ان کو جاننے والے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے چہروں اپنے سینوں کو چھپاتے ہیں اسی طریقے سے اپنے جسموں کو اپنے کپڑوں سے ڈھامتے ہیں یہاں پہ اشارہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں چاہے تمہارے سینوں کے اندر جو بھی چھپا ہو یا تمہارے جسموں یا تم کپڑوں سے کوئی بھی چیز چھپا لو چاہے ظاہر کرو چاہے چھپا ہو جو مرضی کر لو سب کا سب اللہ تعالیٰ کے علم ہے یعنی تم چیز اپنے دیل میں چھپا لو یا پھر اسے کسی ظاہری چیز کے ساتھ چھپا لو جس مرضی طریقے سے تم چھپا لو وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے انہو علیم امبیداد صدور وہ سینوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَ اور نہیں کوئی چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کا رزق اللہ پر اس کی ذمہ داری ہے اس کی رزق کی ذمہ داری ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ وَمُسْتَوُ دَعَهَا اور اس کے سون پر جانے کی جگہ کو کل لنفی کتاب مبین سب کچھ ہے روشن کتاب میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو فی ستتی ایام ان چھے دنوں میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَائِ اور اس کا عرش پانی پر تھا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ وہ آزمائی تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جب آسمان اور زمین پیدا فرمائے تو اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا ابو اللہ کا عرش پانی پر کون تھا وہ پانی کہاں سے آئے کہاں پر تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم اٹھائے جاؤ گے من بعد الموتی موت کے بعد لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِينَ تو کافر یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک واضح جادو ہے وَلَئِنْ أَخْرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ بِمْعَدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُو اور اگر ہم روک رکھیں ان سے عذاب ایک معینہ مدت تک تو وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اس عذاب کو روکے رکھا ہے اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان سے عذاب تھوڑا سا مؤخر کر دیں تو یہ ہم سے تقاضے کرتے ہیں کہ کس چیز نے عذاب کو روکے رکھا ہے تقاضہ کرتے ہیں عذاب کا اَلَا يَوْمَ يَعْتِيهِمْ خبردار جس دن وہ آگیا لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ تو پھر وہ ان سے ٹالا نہیں جائے گا وہ پھر ان سے دور نہیں ہوگا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُ بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے وَلَئِنْ أَذَقْنَ الْإِنسَانَ اور اگر ہم چکھا دیں انسان کو مِنَّا رحمتاً اپنی طرف سے کوئی رحمت ثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهُ پھر ہم اس سے وہ رحمت چھین لیں اِنَّهُ لَيَوْءُسُ الْكَفُورُ تو بہت ہی مایوس اور نشکرہ ہو جاتا ہے یعنی اگر اللہ تعالی انسان کو کوئی رحمت دے دیں اور پھر سے لے لیں کچھ دیر کے لیے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے نہ صرف مایوس ہوتا ہے بلکہ نہ شکری بھی شروع کر دیتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اور اگر ہم اسے چکھا دیں نعماء نعمتیں بعد ضراء سختی کے بعد مَسَّتْهُ اسے جو پہنچی لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي تو وہ ضرور کہے گا کہ مجھ سے تو برائیاں ساری چلی گئیں یا جاتی رہیں اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ تو اس وقت وہ بہت خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا ہو جائے گا یعنی انسان کو جب مشکلات آتی ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں آنا شروع ہو جائیں تو انسان فخر اور تقبر شروع کر دیتا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا سوائے اون لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ اور نیک عامال کیے اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کَبِيرٌ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا عجر اور ثباب ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ چھوڑ دیں کچھ اس میں سے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُك اور تنگ ہو اس سے آپ کا سینہ اَنْ يَقُولُ لَوْ لَا أُنزِرْ عَلَيْهِ كَنْزُن کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس کے اوپر خزانہ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَك یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا اِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِمْ وَكِيل اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر اختیار رکھنے والے اور اس کے نگہبان اور کارساز ہیں تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تنبیح فرما رہے ہیں کہ کہیں یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ سے تقاضے کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی خزانہ اترنا چاہیے تھا آسمان سے یعنی آپ بڑے مالدار ہونے چاہیے تھے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی مدد کے لیے فرشتہ ہونا چاہیے تھا تب ہم ایمان لے کے آتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان کی ان تقاضوں سے آپ کا دل غمگین نہ ہو آپ کا دل تنگ نہ ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تقاضوں کو سن سن کے آپ اس سے انفلونس ہونا شروع کر دیں اور بہت سے چیزیں جو ہم نے آپ پر وحی کی ہیں آپ چھپائیں کہ کہیں وہ نراز نہ ہو جائیں ان کی نرازگی اور ان کی خوشنودی کے لیے آپ کچھ سی چیزیں چھوڑنا نہ شروع کر دیں یعنی اللہ تعالیٰ تم بھی فرما رہے ہیں کہ ان کا آپ پر کوئی نگٹیف انفلنس نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ایسے تقاضے کر رہے ہیں تو ام یقولون افترہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خودی گھڑ لیا اپنی طرف سے بنا لیا قل فأتو بعشر سورم مثلی تو کہہ دیجئے کہ اس طرح کی دس صورتیں لے آؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو مفتریات گھڑی ہوئی اپنی طرف سے بنا کے وَدْعُو مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ جس کو تم بلا سکتے ہو بلالو مِنْ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو یعنی اپنی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ جس کو بلانا ہے بلالو دس صورتیں اس طرح کی بنا لاؤ پہلے ہم نے پہلے پڑھا کہ اس میں اللہ نے کہا ایک صورت بھی بنا لاؤ وہ بھی کافی ہے تم نہیں کر سکو فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ پس اگر وہ جواب نہ دے سکیں آپ کو فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِرَ بِعِلْمِ اللَّهِ تو جان لیجئے کہ نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کے علم کے ساتھ وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّهُ اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پس تم کیا مسلمان ہوتے ہو یا اسلام قبول کرتے ہو مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وہ شخص جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی نشو نمائش اس کی خوبصورتی اس کی زینت نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ ہم پورا پورا کر دیں گے اس کے لئے اس کا عمل اس میں ہم اس کو اس دنیا کے اندر اس کو عجر و ثواب دے دیں گے اس سے پتا چلا کہ جو بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اور وہ بندہ اس کی آخرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو سارا اس کا عجر اس کا ریوارڈ دے دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ ہے کسی بھی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ مال کی صورت میں وہ کسی صورت میں دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا حساب پورا کر دیتے ہیں اور آخرت میں اس کے لئے کچھ نہیں تھا وَهُمْ فِيهَا لَيْبْخَسُونَ اور اس میں ان کی کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی یعنی اس کے اندر وہ کوئی بھی کم نقصان نہیں کیا جاتا جو بھی وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کا صلح دنیا میں یہ اللہ اس کو دے دیتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اللَّنَّارِ یہی وہ لوگ ہیں ان کے لئے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے تو آخرت میں ان کے لئے آگا ہے اور ناپید ہو جاتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں گھیر لیا جاتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو یعنی دنیا کے جو آمال ہیں ان کا بدلہ جو ہے دنیا میں دے کے باقی ساری چیزیں ان کے لئے ختم کر دی جاتی ہیں اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّ پس وہ شخص جو ہو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گوابی ہو وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى اِمَامٌ وَرَحْمَةٌ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہو جو امام ہے اور رحمت ہے اُلَائِكَ يُؤْمِنُوا نَبِهِ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اے لوگو تم کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بات بانتے قریش کو کہہ رہے ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کی بہت سی دلیلیں بھی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ بھی ہے یعنی گواہی بھی ہے قرآن مجید کی گواہی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے تائید اور نسرت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں اللہ نے نازل کی اس کے اندر بھی اس کی پیشین گوئیاں موجود ہیں یہودی اس چیز کا ذکر کرتے رہتے ہیں اب اتنی دلائل اتنے دلائل اور اتنی ایویڈنسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کے موجود ہیں تو کیوں نہیں ایمان لے کے آتے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ اور گروہوں میں سے جو بھی اس کے ساتھ انکار کرے اس کا انکار کرے فَالْنَارُ مُوْعِدُهُ تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ پس نہ ہو جائیں آپ کسی شک میں اس سے اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وہ آپ کی رب کی طرف سے سچ ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لے کے آتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِخْتَرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبًا اور کون ہے جو سب سے بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندے اُلَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ اور گواہ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے هَا أُلَائِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے خلاف گواہ بھی پیش کریں گے گواہ کچھ بھی ہو سکتے فرشتے بھی ہو سکتے انسان کا اپنا جسم بھی ہو سکتے اور آزا بھی ہو سکتے جیسے بگر آیات میں موجود ہے اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللہ کی خبردار لانت ہے ظالم کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَ عَيْوَجَ اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ بے شمار جگہوں پر بار بار ظالموں کو یہ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں کسی بھی بندے کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دین میں کوئی رکاوٹ پریش آئے کئی دفعہ ہم اپنی ایگو میں آکے بعض اوقات نیکی کے بڑے بڑے کاموں کو جو ہے وہ رکوا دیتے ہیں یا اس کے اندر ہرڈل بن جاتے ہیں ہنڈرنس بن جاتے ہیں اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی اس تمام چیزوں میں شامل ہیں جو کسی نہ کسی ایسپیکٹ پہ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں اور اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کوششے کر رہے ہیں مشکلات پیش کر رہے ہیں تو ہر وہ بندہ جو کسی نہ کسی لیول پہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں ہنڈرنس کریئٹ کر رہے ہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ سب اس میں شامل ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ آخرت پر کا انکار کرنے والے ہیں اُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں عاجز کرنے والے زمین میں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی دوست اور حمایتی نہیں ہے يُضاعفوا لهم العذاب ان کے لئے دگنا عذاب ہے مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَوَ مَا كَانُوا يُبْصِرُونَ نہیں وہ طاقت رکھتے سننے کی اور نہ دیکھنے کی یعنی حق کو سننے کی اور حق کو دیکھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے اُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں اور گھاٹے میں ڈال دیا نقصان میں ڈال دیا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے یعنی وہ ختم ہو جائے گا قیامت کے دن وہ صفر ہو جائے گا بلکل لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَتِ کوئی شک نہیں اس میں کہ فِي الْآخِرَتِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ کہ آخر میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمال کی وَأَخْبَتُوا الْا رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے سامنے آجزی اور انکساری پیش کی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ہمیلٹی کے ساتھ یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کے پیروکار کرنے والے آپ کو فالو کرنے والے کم تر لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو بادی اور رائے ہیں یعنی جن کی کوئی رائے کی اہمیت نہیں ہوتی جن کی ہلکی رائے سمجھی جاتی ہے جو صاحب رائے نہیں ہیں تو سردار کہتے ہیں یعنی اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو بڑے بصیرت والے سمجھدار پڑے لکھے لوگ ہیں ہم آپ کا انکار کر رہے ہیں ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی اور آپ کے فالوورز کون ہیں آپ کے فالوورز کون سے ہیں وہی جو معاشرے کے اندر درہ لوور کلاس کے ہیں اور اسی طریقے سے جن کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہمیں نہیں بتا کہ آپ کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ نے چنا بلکہ ہم تو خیال کرتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں ایک واضح صحیح رستے پہ ہوں وَآتَانِ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ اور میرے رب نے مجھے رحمت دی ہو اپنی طرف سے میرے پر رحم فرمایا ہو اپنی طرف سے فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اور وہ تمہیں دکھائی نہ دے رہا ہو ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو یعنی تم سارا ملبا میرے اوپر ڈال رہے ہو کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے میں سچائی پر ہوں اور تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو یعنی تم سمجھتے ہیں تمہیں غلطی لگ ہی نہیں سکتی اَنُلْزِمُكُمُوْهَا کیا ہم تمہیں زبدستی منوائیں وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ اور تم اس سے بیزار ہو وَيَا قَوْمِ اے میرے قوم لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مَالَ میں تم سے کوئی مال کا سوال نہیں کرتا اِنْ اَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّ یعنی میرا دنیا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اگر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو مجھے تم سے کچھ چاہیے نہیں میرا تو میرا ریوارڈ جو ہے میرا عجر اور سواب تو اللہ کے پاس ہے وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُونَ اور نہیں میں دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے اِنَّهُمْ مُلَا اچھا یہ بھی اس سے پتا چلا کہ یہ جو کفار تھے سردار لوگ تھے یہ اپنی توہین سمجھتے تھے اس بات کو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں تو وہاں پہ بیچارے جو لور کلاس کے لوگ ہیں جو مسلمان جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ ان کے اردگیت بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے تو فالورز یہ ہیں ہم ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے اگر آپ نے ہم سے بات کرنی ہے تو آپ ان کو ذرا تھوڑا سا دور کر دیں میں تب وہ اپنے شیان شان ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کے درمیان بیٹھ کے دیں گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جو ایمان لے کے آئے ہیں میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں وَلَكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمَنْ تَجْحَلُونَ لیکن مجھے پتا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہیں وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِنْتَرَتْتُمْ اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اگر میں ان کو اپنے آپ سے دور کر دوں یہ ایمان والے اگر میں ان کو دور کر دوں اپنے سے تو میری کون مدد کرے گا اللہ کے خلاف اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم غور نہیں کرتے یعنی اللہ مجھے پکڑ لیں گے میں تو نہیں اپنی مرضی سے کسی کو آگے پیچھے کر سکتا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ اور نہیں میں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور نا میں جانتا ہوں غیب کو وَلَا أَقُولُ اور نا میں یہ کہتا ہوں انی ملکن میں فرشتا ہوں وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمْ اللَّهُ خِيْرًا اور نہیں کہتا ان لوگوں کو جن کو تمہاری آنکھیں حلقا سمجھتی ہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز کوئی بلائی نہیں دے گا میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یہ دنیا کے اندر جو اسلام قبول کیا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیوں اللہ کی طرف سے ان کے لئے بہت خیر ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے بے شک میں اس وقت بہت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا آپ نے ہم سے جگڑا کیا اور اب آپ نے بہت جگڑا کر لیا ہم سے اب آپ ایسا کیجئے جس کا وعدہ آپ ہم سے کرتے ہیں وہ ہمارے پاس لے آئیے عذاب دیکھیں ہر قوم اتنی بدبخت ہے ہر قوم نے کہا اپنی نبی سے اچھا ٹھیک ہے پھر اگر ہم نہیں مانتے عذاب لے کیا ہیں انہوں نے کہا کہ یہ عذاب تو اللہ کا لانے والا ہے اللہ کی مرضی ہے وہ جب مرضی لائے وما انتم ممعجزین لیکن جب آگے تو پھر تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوگے وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِ اور نہ تمہیں نفع دے گی اس وقت میری نصیحت اس وقت تمہیں پھر میری نصیحت اور میرا کہنا اور یہ سارا کچھ فائدہ نہیں دے گا اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اگر میں چاہوں کہ میں نصیحت کروں تمہیں اِنْ کَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْفِعَكُمْ میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی میں چتنا مرضی چاہوں تمہیں نصیحت کرنوں اگر اللہ تمہیں گمرا کرنا چاہیں ہُوَ رَبُّكُمْ وہ تمہارا رب ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے اَمْ يَقُولُوا نَفْطَرَا کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن مجید کو اپنی طرف سے بنا لیا قُلْ اِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میں نے قرآن اپنی طرف سے بنایا ہوتا اور اللہ پر جھوٹ بان دیتا تو اس کا گناہ میرے اوپر ہے اللہ مجھے پکڑ لیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پر میں اتنا بڑا جھوٹ بان دوں اور اللہ مجھے چھوڑ دیں وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تُجْرِمُونَ اور میں بری ہوں اس سے جو تم گناہ کرتے ہو وَأُوحِيَ إِلَا نُوحٍ اور بھیجی گئی وحیب نو علیہ السلام کی طرف اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے من قومی کا آپ کی قوم میں سے اِلَّا مَنْ قَدْ آمَن سوائے ان کے جو پہلے ایمان لے کے آ چکے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ اے نوح بہت ہو گیا اب جو ہے نا اب اور کسی نے ایمان نہیں لائنا جنہوں نے ایمان لائنا تھا وہ لیں آئے ہیں فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَفْعَلُونَ پس آپ ناغمگین ہوں اس پر جو وہ عمل کرتے ہیں اب ان کے عمل کو چھوڑ دیں اب آپ اس کے اوپر ان کی فکر چھوڑ دیں وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا اور آپ کشتی بنائیے ہماری سامنے ہماری سپر ویجن میں وَبَحْيِنَا اور ہمارے حکم سے وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور کشتی بناتے ہوئے آپ ظالموں سے مخاطب نہ ہوں ان سے بات نہ کریں بات کرنے کی ضرورت نہیں انہم مغرقون کیونکہ یہ دوبنے والے ہیں یہ سب غرق ہونے والے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ جب بھی ان کے قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتا ہے اس کو دیکھ کے قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ کَمَا تَسْخَرُونَ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرا مذاق اڑا رہے ہو اس بات پر کہ میں کشتی بنا رہا ہوں تو ان قریب ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جس طرح تم ابھی ہم پر ہنس رہے ہونا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لوگے مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِي کہ کس کے اوپر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور کس پر اُترتا ہے دائمی ہمیشگی کا عذاب حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا یہاں تک کہ آگیا ہمارا حُکم ہمارا عذاب آگیا وَفَارَتْ تَنْنُورُ اور تَنْنُور یعنی تَنْنُور نے اُبل پڑا علماء کہتے ہیں کہ ایک گڑا تھا وہاں سے پانی سب سے پہلے نکلا وہاں سے جوش مارا ایک دم ایک فوارہ نکلا زمین سے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ قُولِ لِنْزَوْ جَنِثْنَائِن ہم نے کہا اینو علیہ السلام آپ چڑھا لیجئے اس کشتی میں ہر جیدار سے ایک نر اور مادہ کا جوڑا یعنی میل اور فیمیل اس کا ایک جوڑا آپ اس کشتی میں سوار کر دیں جانوروں میں سے وَأَحْلَكَ اور علماء نے بیان کی یہاں پہ خوشکی کے جانور سے مراد وَأَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ سوائے اس کے جس پر اور اپنے اہل و ایال کو بھی اس پر سوار کر لیجئے مسلمانوں کو بھی سوار کر لیجئے اس میں سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر پہلے فیصلہ کر دیا گیا یعنی جن کے اوپر حلاقت کا فیصلہ کر دیا گیا ان کے علاوہ سواروں کو آپ سوار کر لیجئے وَمَنْ آمَنْ اور اہلِ ایمان کو بھی وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلِ اور حضرت عمیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے مگر تھوڑے سے لوگ وَقَالَ الرَّقَبُوْ انہوں نے کہا سوار ہو جو فیہا اس میں بسم اللہ ہی مجرےہا اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے وَمُرْسَاحَا اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَا میرے رب میرے رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَحِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ قَلْ جِبَال اور وہ چلی اس میں اس پانی میں ان کو لے کر فی موجٍ قل جبار لہروں میں ایسے جیسے پہاڑ ہوتا ہے پہاڑ کی طرح کشتی چل رہی تھی لہروں میں پانی میں وَنَادَا نُوحُنِ ابنَهُ اور نُوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ اور وہ ایک کنارے پر تھا یابنیر کم معنا اور وہ اس سے کنارے پر تھے یعنی وہ اس سے دور تھے یابنیر کم معنا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ وَلَا تَكُمْ مَعْلْ کَافِرِينَ اور کافروں میں سے نہ ہو جائیے قَالَ سَعَابِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء اس بدبخت بیٹے نے کہا کہ میں جلد اس پہاڑ کے اوپر پناہ لے لوں گا یعنی میں اپنے آپ کو بچا لوں گا وَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا تو حضرت نُوح علیہ السلام نے کہا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ آج کے دن اللہ کے حکم سے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں إِلَّا مَرْرَحِمْ سوائے اس پر جس پہ وہ رحم کرے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُوْ اور ان کے درمیان ایک موج ایک لہر حائل ہو گئی فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے یعنی وہ غرق ہو گیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِ اور کہا گیا اے زمین نگل لے ماء اکی اپنے پانی کو جب اللہ تعالی نے عذاب دے دیا اور سارا پانی سمندر سب لوگ تباہ ہو گئے جو بھی ادھر قوم تھی تو اللہ تعالی نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو نگل لو زمین نے سارا پانی جذب کر لیا وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ اور ہم نے آسمان سے کہا کہ اب تھم جا بس کر دے وَغِيظَ الْمَاءُ اور خوش کر دیا گیا پانی وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور پورا کام تمام ہو گیا فیصلہ کر دیا گیا یعنی اس قوم کا وَاسْتَوَتْعَلَ الْجُودِي اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے وہاں پہ جا کے لگی وَقِي لَبْعُدَ لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہا گیا دوری ہو ہلاکت ہو ظالم قوم کے لئے وَنَادَا نُوحُ الْرَبَّهُ اب حضرت نُوح علیہ السلام کا جب بیٹا ہلاک ہو گیا تو حضرت نُوح علیہ السلام سے انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ میرے اہل و ایال کو بچا لیجئے گا تو اللہ نے کہا میں تمہارے اہل و ایال کو بچا لوں گا اللہ نے وعدہ کیا تھا تو اب بیٹا ہلاک ہو گیا تو حضرت نُوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی نُوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اِنَّ بِنِي مِنْ اَحْلِ اے اللہ تعالیٰ اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے اہل و ایال میری فیملی میں سے تھا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور تیرا وعدہ تو سچا ہے وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ اور تُو سب سے بڑا حاکم ہے تُو سب سے بڑا حاکموں میں سے حاکم ہے قَالَ يَا نُوحُ اس نے کہا اَنُو علیہ السلام اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ وہ آپ کی فیملی میں سے نہیں اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح وہ آپ کے اہل و ایال میں سے اس لی نہیں ہے کہیں آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نُو علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ اے نُو علیہ السلام میں نے تم سے تمہارے اہل و ایال کا وعدہ کیا تھا وہ تمہارے اہل و ایال اصل میں وہ ہیں جو مسلمان ہوئے جو تمہارے مسلمان ہی نہیں وہ تمہارے اہل و ایال میں سے نہیں ہیں اور آئندہ سے کبھی ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تو میں واز کرتا ہوں تو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ حضرت نُو علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں تیری کہ میں سوال کروں تس سے ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اگر تُو نے مجھے نہ بخشا وَتَرْحَمْنِي اور مجھ پر رحم نہ کیا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِقِنِ تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا یعنی فوراً اللہ سے معافی مانگی قِيلَ يَا نُحُبِبْ قِيلَ يَا نُوحُ کہا گیا اَنُو علیہ السلام اِحْبِطْ تم اتَجَوْ بِسَلَامٍ مِّنَّا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ اور برکتیں ہو تجھ پر وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمْ مِّمْمْعَقٍ اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں جو مسلمان گروہ آپ کے ساتھ ہے جن کو اللہ نے بچا ہے ان پر سب پر میری رحمت بھی ہو اور سلامتی بھی ہو وَعُمَمٌ اور کچھ گروہ ایسے ہیں سَنُمَتِّعُهُمْ جن کو ہم جلد فائدہ دیں گے ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَدَابٌ عَلِيمٌ پھر ان کو پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک حذاب یعنی اِن ایدر ورڈز آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں اللہ کا دردناک حذاب بھی ان کو پکڑے گا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِحَا إِلَيْهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قُومُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا نہیں آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے فَصْبِر پس آپ صبر کر لیجئے صبر کیجئے اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ اچھا انجام ہمیشہ نیک لوگوں کا ہوتا ہے وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا اب یہاں پہ اللہ تعالی حود علیہ السلام کی بارے اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حود کو بیجا قَالَ يَا قُومِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی محبود نہیں ان انتم اللہ مفترون نہیں تم مگر جھوڑ بانتے ہو اللہ پر یعنی تم بت بنا کے ان کو اللہ کا شریک بنا کے تم اللہ پر جھوڑ بانتے ہو اے قوم میں تم سے کسی عجر کے بارے میں سوال نہیں کرتا میرا عجر اور میرا صلح تو اس کے اوپر ہے اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا اَفَلَا تَعْقِلُون کیا تم سمجھتے نہیں ہو وہ اس کے نتیجے میں تم پر آسمان سے تم پر زور کی بارش برسائے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تمہیں قوت میں مزید بڑھا دے گا وَلَا تَتَوَلَّو مُجْرِمِينَ اور نہ تم ہو جاؤ روح گردانی کرنے والے مجرم یعنی پھرنے والے مجرم بات نہ ماننے والے مجرم قَالُوا يَهُودُ انہوں نے کہا اے حود مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَتِن آپ ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لے کے آئے کوئی موجزہ نہیں لے کے آئے وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِحَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ اور ہم صرف آپ کی باتوں سے اپنے الہوں کو نہیں چھوڑ دیں گے وَمَا نَحْنُ لَقَبِ مُؤْمِنِونَ اور ہم ایمان نہیں لانے والے اِنَّ قُولُوا اِلَّا عَتَرَاكَ بَعْضُ آلِحَتِنَا بِسُو وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یعنی ان کی قوم نے کہا ان نے کہا ہمیں یہ لگتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے کسی معبود نے بری طرح کسی آسیب سے چھو لیا ہے یعنی آپ کو جو پھٹ رہی ہے آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے کسی خدا نے آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے یعنی اس کی طرف سے آپ کو یہ سزا ملی ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے اللہ معاف کر اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے قَالَ إِنِّي أُشِدُ اللَّهِ انہوں نے کہا کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِعُونَ یہ تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو مِن دونی فَقیدونی اس کے سوا تم سب میری تدبیر میرے خلاف تدبیر کرو جميعاً سب کے سب ثم ملاتن زرون پھر تم مجھے کوئی محلت نہ دو یعنی تم اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو تم سب کے سب مل کے میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو اور مجھے بالکل محلت نہ دو اِنِّي تَوَكَّلْتُوا عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ یقیناً میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے مَا مِنْ دَابْبَتٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ مِّنَاصِيَتِهَا کوئی بھی جلنے والی مخلوق نہیں ہے سوائی یہ کہ اس کی چوٹی پکڑنے والا اللہ ہے اس کی چوٹی پکڑنے والا اللہ تعالی ہے یعنی اس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے اِنَّا رَبِّ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِين بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے یعنی میرے رب اگر آپ نے میرے رب کو پہچاننا ہے یعنی اس کو پانا ہے تو وہ سیدھے رستے پر وہاں پہ چلو گے تو آپ کو رب مل جائے گا فَإِنْ تَوَلَّو پس اگر تم پھر جاؤ نا بات مانو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ پس میں نے تمہیں پنچا دیا مَا أُرْسِلْتُ بھی إِلَئِكُمْ جو مجھے بھیجا گیا اس کے ساتھ تمہاری طرف وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو خلافت عطا کرے گا ان کو جانشین بنا دے گا تمہارا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئَا اور تم پھر اللہ کو کچھ بگاڑ نہیں سکو گے یعنی ان قریب اللہ تعالی تمہیں ختم کر کے ایک اور قوم لے آئے گا اور جیسے اللہ نے کیا قوم عاد کے بعد اللہ قوم سمود لے کے آئے ختم کر دیا اللہ نے کہا ان قریب ان کے نبی نے کہا دیا تھا تمہیں اللہ ختم کر دے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِنَّا اور ان ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيضٍ اور ہم نے ان کو بہت سخت عذاب سے بچا لیا وَتِلْقَعَادٌ اور یہ ہے قوم عاد جَحَدُوا بِ آیَاتِ رَبِّهِمْ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا وَعَصَو رُسُلَهُ اور انہوں نے تمام رسولوں کا انکار کیا وَاتَّبَعُوا عَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور انہوں نے پیروی کی فالو کیا ہر سرکش اور زدی آدمی کا یعنی جو سرکش اور زدی لوگ تھے سردار لوگ ان کے پیچھے لگے رہے اور انہوں نے سچائی کی پیروی نہیں کی تو انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی فِي هَذِهِ الدُنْيَا لَعْنَةً اس دنیا کی زندگی میں لعنت ان کے پیچھے اللہ نے ان کے پر لعنت ڈال دی دنیا کی زندگی میں وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور اسی طریقہ سے قیامت کے دن بھی اَلَا إِنَّ عَادٍ كَفَرُوا رَبَّهُمْ خبردار قومِ عَاد نے اپنے رب کا انکار کیا اَلَا بُعْدَلِّ عَادٍ قَوْمِ حُود خبردار دوری ہو پھٹکار ہو لعنت ہو قومِ حُود کے اوپر وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا اور ہم نے قومِ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قُوْمِ عَبُدُ اللَّهِ هَمَالَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُ انہوں نے کہا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے قَالُ يَا صَالِحُ انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًا آپ تو ہمارے درمیان بڑے امید کے مرکز تھے یعنی ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ بڑے سپیشل بندے ہو گئے آپ کس طرح کی باتیں شروع کر دیں اللہم آف کریں قَبْلَ حَادَ اس سے پہلے اس سے پہلے آپ کی دعوت سے پہلے تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں اَتَنْحَانَا أَنَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ عَبَاؤُنَا کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم عبادت کریں اپنے عباؤ اجداد کی وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب اور بے شک ہم شک میں ہیں اس سے جو تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف ہمیں بہت شک ہے یا ہم کبھی شبے میں اس کے اندر مبتلا ہے یعنی جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہمیں اس میں بہت شبہ اور ڈاؤوٹس ہیں قَالَ يَا قَوْمِ انہوں نے کہا میری قوم عَرَعَئِتُمْ کیا تم دیکھتے ہو تمہارا کیا خیال ہے اِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَتِمْ مِنْ رَبِّ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں وَآتَانِ مِنْهُ رَحْمَةً اُرْسَنِ مُجھے دی ہو اپنی طرف سے رحمت فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنْ اللَّهِ اِنْعَصَيْتُو پس کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے خلاف اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی یعنی اللہ نے مجھے صحیح دلیل دے کے بھیجا مجھے معجزات دے کے بھیجا مجھے حق دے کے بھیجا اور اس کے بعد اگر میں تمہاری باتیں مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دوں تو تمہارا کیا خیال ہے اللہ مجھے چھوڑ دے گا اللہ تعالی مجھے بھی پکڑے گا تمہیں بھی پکڑ لے گا فَمَا تَزِیدُونَنِي غیرَ تَخْصِيرُ تو میرے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتے یعنی تم جو مجھے مشبرے دے رہے ہو اگر میں نے تمہاری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو میں بھی پکڑا جاؤں گا تمہارے ساتھ وَيَا قُوْمِ أَمِرِي قُوم هَذِهِ نَا قَتُ اللَّهِ لَكُم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے یہ نشانی ہے آیتا فَذَرُوْهَا پس اس کو چھوڑ دو تَأْقُل فِي أَرْضِ اللَّهِ یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے کھاتی ہے وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْئِن اور اس کو کوئی برا ہاتھ نہ لگانا یعنی اس کو کوئی تکلیف نہ دینا فَيَا أَخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيب عن قریب تمہیں پکڑ لے گا جلدی عذاب فَعَقَرُوْهَا انہوں نے اس کی ٹانگوں کو کار دیا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا انہوں نے کہا کہ فائدہ اٹھاؤو فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَتَ عَيَام کچھ دن گزار لو تین دن اپنے گھروں میں ذَارِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوب یہ ایسا وعدہ ہے جو نہیں ہے جھوٹا ہونے والا فَلَمَّا جَاءَ عَمْرُنَا یعنی اللہ تعالی نے تین دن کی محلت دی حضرت صالح نے کہا تین دن کی تانگیں کار دی اس کی اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تین دن تمہارے پاس محلت ہے تین دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا فَلَمَّا جَاءَ عَمْرُنَا پس جب آگے ہمارا عذاب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ بِرَحْمَتِمْ مِنَّا اپنی رحمت کے ساتھ وَبِنْ خِزِي يَوْمِعِدْ اور اس دن کے رسوائی کے ساتھ اس دن کے رسوائی سے ہم نے ان کو بچا لیا اِنَّ رَبَّكَهُوَا الْقَوِيُّ الْعَزِیزِ بے شک آپ کے رب بہت قوی اور غالب ہیں وَأَخَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس کو چیخ نے پکڑ لیا چنگار نے یا تماکے نے پکڑ لیا ایک آواز فَأَصْبَحُو فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو انہوں نے صبح کی اس حالت میں کہ وہ اوندے مو پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر قَأَلَّمْ يَغْنَو فِيَا ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے کبھی بسے ہی نہیں تھے وہاں پہ بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خبردار پھٹکار ہو لانت ہو دوری ہو قوم سمود کے لئے اب اللہ تعالی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بات بتا دیں اور آئے ہمارے فرشتے عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ خوشخبری لے کر قَالُوا سلاما وہ بولے سلامتی ہو ان سب نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو سلام کیا قَالَ سلامن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلامتی ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فوراً تھوڑی دیر میں کیا کیا ایک بچڑا جو ہے وہ پکا کے اس کو اچھی طریقے سے بھون کے مہمان نوازی کے لئے ان کے سامنے لے آئے پیش کیا جب عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھانا لے کے آئے ہیں گوشت لے کے آئے ہیں اور گائی کا گوشت ہے تو وہ کھانی رہے تو آپ نے اس چیز کو برا لگا آپ کو کہ میں نے اتنی محنت سے ان کے لئے مہمان نوازی کیا اور یہ کھانی رہے اور ساتھ ان کو تھوڑا سا خوف بھی لگا پتہ نہیں یہ کھانی رہے کیا ان کے انٹینشنز ہو سکتا ہے کیا کہ کسی اور غلط انٹینشنز ہو تو نہیں آئے یہ لوگ قارو لا تخف انہوں نے کہا یہ فرشتے تھے اصل میں اللہ کی طرف سے انہوں نے کہا آپ نہ ڈریئے انہا ارسلنا الہ قومی لوت ہم قومی لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں تو اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے حضرت لوت علیہ السلام اس سے پتہ چلا کہ ایک ہی دور میں کئی نبی بھی آ سکتے اور آئے حضرت لوت علیہ السلام کا ٹائم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر ہے اور حضرت لوت علیہ السلام حضرت عبراہیم پر ایمان لے کے آئے تھے یہ حضرت عبراہیم کے فالوئر ہیں حضرت عبراہیم کے بتیجے ہیں بعض موریخین بیان کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور ان کو قوم لوت کی طرف بھیجا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تھے تو ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف جگہوں پر اللہ مختلف ایک وقت میں نبی آتے تھے اور بعض وقت وہ نبی ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ایک وقت میں دو دو نبی بھی بھیجتے تھے ایک نبی جیسے حضرت موسیٰ اور حارون اور بھی نبی بھیجے سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکر آئے گا آگے جا کے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہوتا تھا اچھا حضرت لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی طرف بھیجے تو یہی جو فرشتے جو ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو آکے خوشخبری دی اولاد کی اور یہی فرشتے پھر آگے سے کدھر چلے گئے یہ لوت علیہ السلام کے پاس گئے جہاں پہ ان کو تباہ و قبر بات کر دیا انہوں نے کہا بریئے نا ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوت کی طرف وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ اور اس کی بیوی کھڑی ہوئی فضحیقت پس وہ ہنس پڑی فبشرناہ بھی اسحاق تو ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کی جو بیوی تھی وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی چھپ کے ظاہرہ پردے میں تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ اولاد دینے لگے ہیں تو ان کی ہنسی نکل آئی کیوں ہنسی نکل آئی کیونکہ وہ بڑی تھی انہوں نے کہا اس موقع پر کیسے وہ شرماسی بھی گئیں شرم بھی آئی ان کو اور انسی بھی آئی کہ بھئی اس موقع پر میں جب میں بڑی ہو گئی ہوں اب میں اولاد کے قابل نہیں ہوں تو میں کیسے اولاد ہو سکتی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی نہ صرف اسحاق کی خبری دی بلکہ ہم نے کہا آپ کو اللہ یعقوب بھی عطا کریں گے اچھا باگی کیا ہوا اس کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی اور میرا جو شہر ہے وہ بچارہ بڑا آدمی ہو گیا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ان فرشتوں نے کہا کیا تم تعجب کرتی ہو تم حران ہوتی ہو اللہ کے معاملے میں کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے اے گھر والو اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور اللہ کی برکتیں ہوں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت آئی ہے آپ کے پاس انہو حمید مجید بے شک وہ بہت خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے فلمہ ذہب عن ابراہیم الروع ابراہیم علیہ السلام سے جب خوف دور ہوا وجاعتہ البشرہ اور ان کو خوشخبری ان کے پاس آگئے ان کو خوشخبری بھی دے دی گئی اولاد کی یجادلنا فی قوم لوت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوت کے بارے میں جگڑنا شروع کر دیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں نبی کی رحمت کتنی ہوتی ہے نبی جو ہے ہمیشہ اپنی قوم کے لیے اور دوسروں کے لیے بہت یعنی رحم والا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا آگے حال اللہ ذکر کریں گے اتنی گندی قوم تھی اور ایسی گندی حرکتوں پر وہ یعنی وہ چل پڑی تھی کہ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ سلام ان سے لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے کس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ آپ تھوڑا سا موقع اور دیں ہو سکتا ہے وہ اصلاح کر جائیں ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم دیں ہو سکتا ہے وہ لوگ دوبارہ اپنے نیکی کی طرف آ جائیں آپ نے ضرور عذاب دینا ہے تو وہ ان سے بحث و مباعثہ کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ابراہیم بہت لحلیم بڑے تحمل والے بردوار ہیں اوواہن بہت نرم دل ہیں منیبن اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ظاہر ہے نرم دل ہے ان کا نرم دل تھا کمپیشن تھا محبت تھی نرمی تھی رحمت تھی یا ابراہیم اے ابراہیم اعرض عنہذا اس سے اب اعراض کیجئے آپ کو اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں انہو قد جا امر ربک آپ کے رب کا فیصلہ آ چکے آپ کے اللہ نے فیصلہ کر دیا آپ ان کے اوپر مولت نہیں ہیں اب ان کے اوپر ایسا عذاب آ گیا ہے جو کبھی بھی ٹلنے والا نہیں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دیکھا کہ آپ کوئی چھٹکارہ نہیں اللہ نے فیصلہ کر دیا تو آپ خموش ہوگے جب یہ ہمارے فرشتے ہمارے پیغمبر رسولانا بس مراد ہے ہمارے پیغمبر یعنی پیغام لے کے جانے والے تو یہاں سے مراد فرشتے ہیں لوتا سی ابیہم تو لوت علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ بہت غمگین ہو گئے انہوں نے کہا آج کا دن بڑا مشکل ہے کیوں وہ بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے تھے اور آپ کو پتہ ہے قوم اللوت جو ہے وہ نوجوان لڑکوں کی طرف مائل تھی تو حضرت اللوت علیہ السلام کے پاس وہ پیش ہوئے فرشتے تو بڑے خوبصورت چہروں کے ساتھ پیش ہوئے تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا یہ بیچارے یہاں پہ آئے ہیں میرے میمان بن کے تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ان کو اس وقت نہیں بتاتا ہے فرشتیں وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرْعُونَ عِلَيْ اور ان کے پاس اس کی قوم بھاگتی ہوئی آئی یعنی پوری قوم اکٹھی ہوگی جمع ہوگی کہ لڑکے آئے ہیں جی خوبصورت یہ دیکھتے کتنے اللہ معاف کرے بے شرمی اور بے حیائی تھی کہ الالعلان جناب حضرت اللوت علیہ السلام کے گھر کے باہر پہنچ گئے سارے وَمِن قَبْلُ گَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور وہ اس سے پہلے برے کام کیا کرتے تھے قَالَ يَا قَوْمِ انہوں نے کہا میری قوم هَا أُولَائِ بَنَاتِ یہ میری بیٹی ہیں هُنَّا أَطْخَرُ لَكُمْ یہ تمہاری پاکیزہ ہیں زیادہ پاکیزہ ہیں فَتَّقُ اللَّهَ پس اللہ سے ڈر جاؤ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَعِفِي اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی نیک نیک شخص اور سمجھدار آدمی نہیں ہے تو حضرت علوت عزی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری بیٹی ہیں اس سے مراد کیا ہے اس سے علماء نے بیان کیا کہ اصل میں نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا ایک باپ باپ کی حیثیت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اللہ نے میری بیٹیاں یعنی قوم کی بیٹیاں موجود ہیں عورتیں موجود ہیں تم کیوں نہیں ان سے جا کے نکاح کرتے اور جو تمہاری ضرورت ہے وہاں سے پورا کرتے تم کیوں مجھے رسوا کر رہے ہو یہاں پہ اور کیوں ایسی تم نے جنہی حرکتوں میں اس طرح کی حرکتوں میں موجود ہو کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَق انہوں نے کہا کہ اے لوت علیہ السلام آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یعنی اس قوم کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اور تو خوب جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے تجھ سے ہم کیوں آئے ہیں تجھے سب پتا ہے قَالُوا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آبِيِ الٰرُخْجِنْ شدید حضرت لوت علیہ السلام نے کہا ہائے کاش آج میرے پاس کوئی زور ہوتا طاقت ہوتی اور میرے پاس کوئی مضبوط پایا ہوتا تو میں اس کے ساتھ پناہ لیتا اور تمہیں آج میں کسی طریقے سے اپنے ان مہمانوں کو تم سے بچا لیتا اب جب یہ ساری معاملہ وہ بے بس ہوگے بیچارے ان کو سمجھ نہیں آرتی کس طریقے سے وہ اس قوم کو دور کریں ان سے تو وہ فرشتے جو تھے انہوں نے کہا قَالُوا يَا لُوتُوا اِنَّا رُسُلُ رَبِّكُ اہلوت علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوں ہم آپ کے رب کی طرف سے بیجے کے فرشتیں لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ وہ ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکتے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقْطْعٍ مِّنَ اللَّهِ آپ ان کو چھوڑیں آپ ایسا کریں رات کے کسی ہی رات تو رات رات کے کسی ہی ہی سے کے اندر آپ گھر سے نکل جائیے اپنے گھر والوں کے ساتھ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اِلَّا مرآة تک سوائے آپ کی بیوی کے اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ بے شک جو ان کو پہنچے گا وہ پہنچ کر ہی رہنے والا ہے اِنَّمَوْعِدَهُمُ الصُحْبْ ان کا وعدہ جو ہے اللہ نے جو عذاب کا وقت مقرر کیا وہ صبح کا وقت ہے علیہ السبح بھی قریب کیا صبح قریب نہیں ہے یعنی نظر ورڈز رات و رات آپ نکل جائیں اپنے اہل و ایال کو ساتھ لے کے جائیں اور جو بھی آپ کے ساتھ اہل ایمان ہیں مسلمان ہونے والے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان کو لے جائیں اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا سوائے آپ کی بیوی کے کیونکہ جو اللہ نے فیصلہ کر دی ہے جن اوپر عذاب پہنچنے والا ہے ان کو اب پہنچ کے رہے گا جب آیا ہمارا حکم جب ہمارا عذاب آ گیا ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اٹھا کے اللہ نے زمین پہ مارا اور اللہ نے ان کے اوپر کنکر اور پتھر برسائے مندود تہبت ہے یعنی اللہ نے پہلے اس بستی کو اٹھایا آسمان پہ لے کے فرشتہ آئے حدیث میں آتا ہے مفصیلین نے بیان کیا کہ فرشتے نے کیا کیا اس کو پر پہ اٹھایا اپنی بستی کو اور پوری بستی کو اٹھا کے پھر اوندہ موکر کے نیچے زمین پہ مارا اور جب وہ مار دی گئی اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسائی تو وہ بتھر جو ہیں ان کے اوپر وہ پورے ملیا میٹ ہو گئے مصومتن عند ربک اللہ کہتے ہیں جو پتھر اللہ نے برسائے تھے وہ سارے نشان لگے ہوئے تھے ایک ایک پتھر کے اوپر نشان لگا ہوا تھا کہ اس نے جا کے کس کو ہٹ کرنا ہے اور یہ نہیں ہے ظالموں سے کچھ دور یہاں پہ اللہ تعالی حضرت شعب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم بہت اسودہ حالات میں ہو یعنی اللہ نے تمہیں فائنانچلی سٹرونگ بنایا ہے حضرت شعب علیہ السلام کی قوم تاجر قوم تھی تو اللہ نے ان کو مال ویرا بہت کچھ دیا تھا تو جب تمہارے پاس مال ہے تو پھر تم کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو یا تو غربت ہو فاقہ ہو تو تم اونچ نیچ کرو یعنی ناپنے تولنے میں تو سمجھ بھی آتی ہے لیکن جب اللہ نے تمہیں فروانی دی ہے مال و دولت دی ہے اس کے بعد کیوں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا اس سے پتا چلا کہ اہم طور پر جو لوگ مال میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس کے لیے یہ وجہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی جینیون ریزن ہوتا ہے نہیں مالدار لوگ بھی کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب ہیں وہ بھی کرتے ہیں سارے مل کے کرتے ہیں تو اس کا تعلق بسکلی اللہ کے خوف سے اس کا تعلق غربت سے یا امیری سے نہیں وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ اور بشک میں تم پر ایک گھیرنے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں وَيَا قُومِي أَمِرِي قُوم أَوْفُ الْمِكِّيَالَ وَالْمِيزَانَ مَابْتُولَ کو پورا پورا کرو بالقسطی انصاف کے ساتھ وَلَا تَبْخَسُنْ نَاسَا شِعَاءَهُمْ اور نا تم لوگوں کی چیزیں کم کرو یا گھٹاؤ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِرِينَ اور نا تم زمین میں فساد کرتے پھرو بقیت اللہ خیر لکم اللہ کا دیا ہوا جو بچ رہا ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی اللہ نے جو تمہیں دے دیا اور جائز طریقے سے جو تمہارے پاس مال آتا ہے وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے بجائیے کہ تم نجائز مال اپنے اندر سے مٹو اس سے یہ بہتر ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تھوڑا بہت وہ کافی ہے اِن کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظُ اور میں تم پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا گیا میرا کام ہے صرف تمہیں درا دینا باقی عمل تم نے خود کرنا ہے قَالُوْ يَا شُعِبُ انہوں نے کہا ہے اے شعب علیہ الصلاة والسلام اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے اَنَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ عَبَاؤُنَ کہ ہم چھوڑ دیں ان اپنی معبودوں کی پرستش کو جس کو ہمارے عباؤ اجزاد کیا کرتے تھے اَوْا نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَا یا پھر تیری نماز ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنی مرضی نہ کریں اپنے مالوں کے بارے میں یعنی تمہاری نماز ہمیں حکم دیتی ہے تمہارا دین کیا ہمیں یہ اس بات پر حکم دیتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں اور اسی طریقے سے ہمارا مال ہے ہم جو مرضی کرنا چاہیں تمہارا دین ہمیں روکتا ہے اسی سے بھئی ہمارا مال ہے ہم جو مرضی کرتے پھرے اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيلُ بے شک تو بڑا باوقار اور بڑا سمجھدار آدمی تھا تجھے کیا ہوا یہ دیکھیں سبحان اللہ کیسے انداز ہیں ان کا قَالَ يَا قَوْمِ انہوں نے کہا اے میری قوم رأيتم کیا تمہارا خیال ہے اِنْكُنْتُ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْ رَبِّ اگر میں میرے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں وَرَزَقَنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا اور اس نے مجھے بہت ہی اچھا رزق دیا ہو اپنی طرف سے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَا مَا أَنْحَاكُمْ أَنْ یعنی یہاں پہ اس آیت میں اس کا جواب نہیں دیا یعنی حضرت شعب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے کہ میرا کوئی ذاتی انٹریسٹ ہے اس میں مجھے اللہ تعالی نے اگر اچھا رزق مجھے تو اللہ نے مال و دولت آلڑی دیا ہوئے میں تم سے کیوں مال و دولت کے بارے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اس معاب طول میں کمی کے بارے میں تمہیں کیوں رہنمائی کر رہا ہوں تنبیہ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا ذاتی کوئی انٹریسٹ اس میں ہے نہیں اللہ کی ذات ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میرے اللہ نے مجھے اس بات پر اس کی رہنمائی کی ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف رہنمائی کروں مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ اس میں نہیں ہے وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنحَاكُمْ اور نہیں میں ارادہ کرتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس چیز میں جس سے میں خود تمہیں منع کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں خود وہ وَلَا قَام کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں اِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْتَطَعَاتُ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے جتنی میری استطاعت ہے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ اور میری توفیق تو صرف اللہ کی طرف سے ہے یعنی جتنہ اللہ نے مجھے اختیار دیا اتنا میں کوشش کر رہا ہوں عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ اسی پر میرا بروسہ ہے وَإِلَيْهُ نِیبْ اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْكُمْ شِقَاقِ اَن يُصِبَكُمْ اور اے میری قوم تمہیں میری زد امادہ نہ کرے کہ تمہیں وہ عذاب پہنچے مثل ما اصاب قوم نوحن جو عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پہنچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کرتے کرتے ایسے لمحے پر پہنچو ایسے ٹائم ایسی سیچویشن پر پہنچو کہ اللہ تم پر بھی وہ عذاب لے آئے جو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم پر لے کے آیا اَو قَوْمَ حُودٍ اَو قَوْمَ صَالِحٍ یا قومِ حُود پر یا قومِ صَالِحِ پر وَمَا قَوْمُ لُوتٍ بِبَعِيدٍ اور قومِ لُوت کا واقعہ تم سے دور نہیں ہے تمہیں ان کے بارے مفتح ہے کچھ دیر ہوئی ہے ان کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے کیوں نہیں تم سمجھتے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ بخشش مانگو اپنے رب سے ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اس کی طرف رجوع کرو اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُود بے شک میرا رب بہت محرمان اور محبت کرنے والا ہے قالو یا شعیبو انہوں نے کہا اے شعیب مَا نَفْخَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ہمیں تمہاری باتیں زیادہ سمجھ نہیں آتی ہیں اب دیکھیں کہ سی اللہ معاف کرے انداز اللہ ہمیں تمہاری باتیں ہی سمجھ نہیں آتی ہیں وَإِنَّا لَنَرَا كَفِينَ ضَعِيفًا اور ہم دیکھتے ہیں تم ہمارے درمیان ضعیف ہو تم کمزور آدمی ہو مار مار کے تجھ مار دیتے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا عَزِيز اور تم ہم پر کچھ بھی نہ غلبہ رکھتا یعنی تم ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا قَالَ يَا قَوْمِ أَرَحْتِ أَعْزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ انہوں نے کہا اے میری قوم کیا میرا قمبہ قبیلہ میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ تمہیں عزیز ہے یعنی تمہیں اللہ سے درنی آتا میرے خاندان سے در کی وجہ سے تم مجھے کچھ نہیں کہہ رہے حالانکہ تمہیں اللہ سے درنا چاہیے وہ میرے خاندان سے دری جا رہے ہو وَاتَّخَسْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ذِهْرِيَا اور تم نے اس کو اپنے پیٹ پیچھے ڈار دیا اس کے احکامات کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا اِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ محیط بے شک میرا رب جو تم عمل کرتے ہو اس کو گھیرنے والا ہے وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا انہوں نے کہا اے میری قوم اعملوا علا مکانتکم انی عاملون تم اپنی جگہ پہ اپنا کام کرو میں اپنی جگہ پہ اپنا کام کرتا ہوں سوفت عالمون ہمیشہ نبی یہ بات کہتا ہے اینڈ پہ آ کے جب حجت قائم ہو جاتی ہے کئی سالوں تک دعوت کر کے ہر دعوت دے کے ہر اعتبار سے ان کی رہنمائی کرنے کے بعد پھر اینڈ پہ آ کے نبی پھر کہتا ہے کہ اے میری قوم اب بس یہ ہے کہ تم اپنا عمل کرو میں وہ کرتا ہوں اب ہم انتظار کرتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا ہم انقریب تم جان لوگے مَنْ يَأْتِهِ عَزَابُ يُخْزِهِ وَمَنْ هُوَ قَازِب کہ کس کو رسوا کر دینے والا عذاب پکڑتا ہے اور کون ہے جھوٹا انقریب ہمیں پتا چل جائے گا وَرْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِیبُ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کس کا کونسیکونس کس کا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب ہمارا عذاب آگیا نجحینا شعیبا ہم نے شویب علیہ السلام کو نجات دے دی وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِن مِنَّا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُ الصَّيْحَ اور اچانک دھماکے نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا فَأَصْبَحُوا فِي دیارِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ صبح کے وقت ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اندھے مو گرے ہوئے پڑے تھے مو کے بل گرے ہوئے پڑے ہوئے تھے قَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا ان کی حالت ایسی تھی جیسے کبھی زندگی میں انہوں نے ایگزسٹ ہی نہیں کیا اس دنیا میں کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کیا خبردار دوری ہے مدین کے لیے اہل مدین کے لیے دوری کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہو لعنت ہو ان کے اوپر کما بعیدت سمود جیسے کہ لعنت یہ اب دوری ہوئی قوم سمود کی طرف قوم سمود کیلئے وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجے موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتینا وَسُلْطَانِ مُبِين اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح اور روشن دلیل کے ساتھ اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فِرَونَ کی طرف اور اس کے سرداروں کے طرف فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَونَ انہوں نے کیا کیا فِرَون کے حکم کو مانا چاہیے تھا موسیٰ کو مانتے لیکن سرداروں نے کس کو مانا فِرَون کو مانا وَمَا أَمْرُ فِرْعَونَ اَبِرَشِيد اور فِرَون کا جو معاملہ تھا وہ کم تھا وہ درست نہیں تھا یعنی اس کے پیچھے جو لگے وہ غلط لگے کیوں يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن وہی فِرَون جس کے پیچھے دنیا میں لگے تھے وہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا وہ ان کو وہاں پہ بھی لیڈ کرے گا فَأَوْرَدَهُمُ الْنَّارِ تو وہ انہیں دوزخ میں لا اتارے گا وَبِئِسْلْ وِرْدُ الْمَوْدُ اور کتنی بری جگہ ہے جہاں پہ وہ اس کو اتارے گا یعنی کہاں پہ لے جائے گا ان کو کس گھاٹ اتار دے گا ان کو وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اور قیامت کے دن بھی یعنی دنیا میں اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے وہ لعنت اور پھٹکار ان پر پڑھتی رہے گی بِئِسَرْرِفْدُ الْمَرْفُود کتنا برا انعام ہے اور جو کتنا برا ان کو ریوارڈ ہے جو اس دن دیا جائے گا یہ بستیوں کی خبریں جو ہم آپ کو دیتے ہیں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں تجھ پر کچھ ایسی بستییں ہیں جو ابھی بھی قائم ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کی ہم نے جڑے کاٹ دی ہیں یعنی جن کو ہم نے ختم کر دیا ہوا ہے لیکن انہوں نے اپنی جہانوں پر ظلم کیا تو ان کے کوئی کام نہیں آئے ان کے خدا ان کو معبود جنہوں نے اللہ کے سوائے انہوں نے معبود بنایا تھے وہ ان کے کوئی کام نہیں آئے وہ اللہ سے نہ بچا سکے ان کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکے اور انہیں ہلاکت کے سوا انہوں نے کچھ نہیں دیا یعنی سوائے ہلاکت کے اور تباہی اور بربادی کے ان کو ان خداوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے اور اسی طریقے سے تیرے رب کی پکڑ ہے تیرے رب اسی طریقے سے بستیوں کو پکڑتا ہے جب بھی وہ پکڑتا ہے وہی ظالموں اور وہ ظلم کرتے ہوں یعنی اور ایسی ہی پکڑ تیرے رب کی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوں بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت دردناک اور سخت ہے بے شک اس میں نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا یہ وہ دن ہے جو جمع ہونے کا دن ہے لوگوں کے لیے اور یہ وہ دن ہے جس دن سارے پیش ہوں گے اللہ کے سامنے اور ہم پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک مقررہ مدد تک کے لیے کیا مطلب ہے کہ ہم یہ جو مدد اور ملتوی کرتے ہیں یہ اللہ کا عذاب لیٹ سے آتا یہ مخصوص وقت کے لیے ملتوی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا جس دن نہیں کوئی جان بات کر سکے گی سوائے اس کو جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی اس دن دو ہی گروہ ہوں گے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ خوشبخت ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جن کا تباہی اور بربادی ان کے نصیب میں ہوگی اور کچھ ایسے ہوں گے جو خوشبخت ہوں گے جو لوگ بدبخت ہوں گے جن کی قسمت بری ہو یعنی ندربت جنہوں نے دنیا میں برے کام کیوں گے اس میں ان کا چیخنا ہوگا وہ شہیق اور دھاڑنا ہوگا اس میں ہی وہ روتے اور چیختے رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ لوگ جو خوشبخت ہوں گے جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے مگر جتنا آپ کا رب چاہے یہ بخشش ہے نہ ختم ہونے والی یہ اللہ کی طرف سے انام ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا شک کیجئے اس سے جو پوچھتے ہیں یہ لوگ یعنی ان کے بارے میں آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہوئی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں پوچھتے مگر یہ ان کو پوچھتے ہیں جن کے عباو اجداد جو ان کے پوچھتے تھے اس سے پہلے جو ان کے عباو اجداد کر رہے ہیں بس اسی لگسی کو یہ فالو کر رہے ہیں وَإِنَّا لَمُغَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوس اور بے شک ہم انہیں پھر پورا پورا دیں گے ان کا حصہ ان کا انجام ہم ان کو پورا پورا دیں گے بغیر کسی کمی کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی فَقْتُ لِفَفِيهِ تو اس میں اختلاف کیا گیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اگر پہلے سے بعد آپ کے رب کی تہنہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا لَقُضِيَ بَعِنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُمْ مُرِيبْ اور البتہ وہ اس میں اور بے شک وہ اس میں اس شک میں مریب دھوکے میں ڈالنے والے یعنی نیدر ورڈز اس دھوکے والے شک کے اندر یعنی پڑے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس سے پہلے اس کے درمیان فیصلہ کر دیتا لیکن اللہ نے دنیا کے اندر فیصلہ نہیں کرنا اللہ نے یہ فیصلہ قیامت کے دن کرنا وَإِنَّكُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ اور بے شک جب وقت آئے گا تو اللہ سب کو پورا پورا بدلہ دے گا اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيد بے شک وہ بہت باخبر ہے جو وہ عمل کرتے ہیں فَاسْتَقِمْ پس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائم رہیے کما امرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا وَمَنْ تَعْبَ مَعَاكَ اور اسی طرح سے وہ بھی قائم رہیے استقامت اختیار کریں وہ جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ وَلَا تَتَغَوْوْا اور سرکشی نہ کرو تم لوگ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہیں اس کو دیکھنے والے ہیں وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور نہ تم جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا یعنی آپ کی انکلینیشن نہیں ہونی چاہیے ظالموں کی طرف فَتَمَسَّقُمُ النَّار کیوں؟ وَرنہ پھر آپ کو آگ پکڑ لے گی اس کو چھو لے گی آپ کو وَبَعْلَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا اس وقت ثُمَّ لَا تُمْصَرُونَ اور پھر نہیں آپ مدد کیے جائیں گے وَأَقِمِ الصَّلَا تَطَرَفَنِ النَّهَر اور دن کے دونوں طرفوں میں نماز قائم کرو دن کے دونوں سائٹس یعنی صبح کے ٹائم بھی اور اسے طریقے سے مغرب کے ٹائم بھی وَزُولَفَ مِنِ اللَّيْنِ اور رات کے کچھ حصے میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو ذَلِكَ ذِكْرَا لِذَّاقِرِينَ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے تو اس سے پتا چلا کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو تو اس گناہ کو دور کرنے کا ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان فوراً کوئی اس جیسے ہی نیکی کر دے جیسے ہی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر توبہ اور استحفار کر لے جو تھوڑا بہت اگر رہ جاتی ہے تو وہ بھی انسان کی قبول ہو جاتی ہے خاص طور پر توبہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ ہوتی ہے لیکن چھوٹے گناہوں کے لیے اچھے عمال ہی کافی ہوتے ہیں وَصْبِرْ اور صبر کیجئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نہیں زایا کرتے عجر کو محسنین کے یعنی نیک لوگوں کے عجر کو زایا نہیں کرتے فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَّةٍ پس تم سے پہلے جو قومیں ہوئیں ہیں ان میں خیر والے لوگ کیوں نہ ہوئے صاحبِ خیر ایسے لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت اتا کی یا خیر اتا کی وہ زمین پہ فساد سے لوگوں کو روکتے مگر تھوڑے سے ہوں ہم نے ان کو بچا لیا اللہ کہتے ہیں تھوڑے سے تھے جنہوں نے یہ کام کیا بل مجورٹی ایسے تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ نہیں کیا حالانکہ عام طور پہ جن کو اللہ مال و دولت دیتا ہے ان کا انفلونس زیادہ ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر رہے ہیں خاص طور پہ کہ جو مال و دولت والے ہر بستی میں تھے سردار لوگ یا الیٹ کلاس کے لوگ کیوں نہیں انہوں نے لوگوں کو فساد کرنے سے زمین پہ روکا ان کا انفلونس تھا ان کے پاس مال اللہ نے دیا ان کو اہمیت دی ان کی بات کو تو ان کو کرنا چاہیے تھا ہاں لیکن کچھ تھوڑے سے لوگ ہمیشہ رہے ہیں ہر قوم میں اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ہوتے ہیں انفلونسل ہوتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بچا لیتے ہیں ان کو پھر اللہ کی طرف سے جزا بھی ملتی ہے اور ظالم انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہوں نے دی گئے تھی تھوڑے سے لوگوں نے فساد سے روکا لیکن باقیوں نے کیا کیا وہ دنیوی نعمتوں پر اور جو اللہ نے نعمتیں دی تھی ان کو جو اللہ نے مالوں متا دی یہ تھے لذتیں تھی ان کے پیچھے پڑے رہے اور وہ تھے گناہگار اور نہیں تیرا رب حلاک کرنے والا بستی کو بظلم اس کے ظلم کی وجہ سے یہاں تک کہ اس کے لوگ ہوں نیک و کار یا اصلاح کرنے والے ولو شاہ عرب کا اور اگر چاہے آپ کا رب لجعلن ناس امتا واحدتا تو بنا دے وہ امت تمام انسانوں کو ایک امت بغیر کسی اختلاف کے سارے مسلمان ہو جائیں ولو یزالون مختلفین لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے یعنی اختلاف جو ہے وہ نسسری ہے اس دنیا کے اندر اختلاف ختم نہیں ہو سکتا جب اس اختلاف ختم ہوگا قیامت آ جائے گی آپ پتہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی نیک بندہ نہیں بچے گا سارے برے ہوں گے حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی کسی کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو اٹھا لیں گے تو جب دنیا کے اندر برائی غالب آ جائے گی اور حق بلکل ختم ہو جائے گا اور نیک بندے دنیا سے بلکل ختم ہو جائیں گے تو اس وقت پھر دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے دنیا بنائی ہے حق اور باطل کے لئے صرف حق کے لئے نہیں بنائی اس کے لئے جنت کافی تھی اور صرف باطل کے لئے نہیں بنائی اس کے لئے جہنم کافی تھی اللہ نے دنیا میں پہلے بھیجا اور اس کے اندر حق اور باطل کا مارکہ ہوگا اس میں پھر خیر اور غالب کبھی اسی طریقے سے جیسے اللہ نے کہت اللہ تعالیٰ بعض دفعات حق کو فتح دیتے ہیں اور بعض وقت باطل کو فتح دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایک نیچرل آرڈر قائم لگ سکیں مگر جس پر رحم کیا آپ کے رب نے ولی دالی کے خلقہ ہوں اور اسی کے لئے پیدا کیا ہوں نے اور تیرے رب کا بات پوری ہوئی اور تیرے رب کی بات پوری ہوگی یا ہو کے رہے گی کہ میں ضرور بنوں گا جہنم سے من الجنت والناس میں ضرور بنوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے اجمعین سب کے سب سے یعنی اللہ نے آخر جہنم بنائی ہے اور آخر اللہ نے جنت بنائی ہے تو اب جنت اور جہنم میں کچھ نہ کچھ تو لوگ جائیں گے تو اللہ جہنم کو بھی بریں گے جنت کو بھی بریں گے اور جو بھی بات ہم نے بیان کرتے ہیں آپ پر ان رسولوں کی خبروں میں سے وہ اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں تسلی دیں یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ حضرت حود علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اندر اللہ نے جتنی بھی واقعات بیان کی اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں یہ واقعات قرآن مجید میں مسلمانوں کے لئے اور آپ کے لئے اس لئے بیان کی گئے تاکہ آپ کے دل مضبوط ہوں آپ کا دل ثابت قدم رہے کہ یہ انبیاء نے یہ مشکلات فیس کی ہیں ہم بھی فیس کر رہے ہیں کوئی بات نہیں انہوں نے بھی سبر کیا آپ بھی سبر کریں وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ اور اس میں حق ہے وَمُعِضَتٌ اور اس میں نصیحت آئی وَذِقْرَعَلِ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ یاد دیانی ہے مومن کے لئے تو اللہ تعالی جب قرآن مجید کا کوئی واقعہ یا قصہ بیان کرتے ہیں تو اس کے خصائص کیا ہوتا ہے پہلی بات اس سے مقصد کیا ہوتا ہے لوگوں کی دل کی تسکین مسلمانوں کے لئے خاص طور پر دوسری چیز کیا ہوتی ہے اس کے اندر اللہ حق بیان کرتے ہیں تیسری چیز کیا ہوتی ہے اس کے اندر نصیحت و بعض ہوتا ہے اور وَذِقْرَعَلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لئے یاد دیانی ہوتی ہے ریمائنڈرز ہوتے ہیں وَقُلِّ الَّذِينَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں کے لئے لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگوں پر عمل کرتے رہو وَانْتَضِرُوا تم بھی انتظار کرو اِنَّا مُنْتَضِرُونَ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہی کے لئے آسمان اور زمین کا غیب ہے اللہی آل آسمان اور زمین کے غیب کو جانتے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلْهُ اور اسی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے سب کے سب کا وَفَعْبُدُهُ پس تم اس کی عبادت کرو وَتَوَكَّلْ عَلِيْهِ اور اسی پر بروسہ کرو وَمَا رَبُّكَ بِقَوْفِرِنْ عَمَّا تَعْمَرُونَ اور نہیں آپ کے رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو تو یہاں پہ سورہ حود کیا اختتام ہوا اب ہم سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف جو ہے یہ خاص طور پر جیسے مورخین بے آدم کرتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل حالات سے گزر رہے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفات بھی ہو گئی تھی ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی اسی طریقے سے شہبہ ابی طالب کا واقعہ ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا وائیک آٹ ہوا اور آپ نے ایک لمبا عرصہ وہ بھوک اور پیاس سے گزارا اور بہت تکلیف سے گزارا آپ نے تو یہ وہ وقت تھا جس کے اندر بہت سی اکٹھی مشکلات ایک دم آپ کے خلاف اکٹھی ہو گئیں اور کافروں کا بھی جو ظلم اور بربریت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو اس موقع پر پھر طائف کا بھی واقعہ ہوا تو یہ سارے واقعات جب اکٹھے ہو گئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے سورہ یوسف کو نازل کیا یہ سورہ یوسف جو ہے خاص طور پر اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ نے جو اسلوب اپنایا ہے جو سٹائل ہے وہ پورے قرآن مجید میں کسی اور صورت کا نہیں ہے اس میں شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کو صرف ایک نبی کا واقعہ نظر آتا ہے ملتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالی نے پورے کہانی کی طور پر بیان کیا اور اللہ نے پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جگہ ذکر کیا اللہ نے آپ نے خود سنا نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سیگمنٹس ہیں مختلف جگہوں پر لیکن اس طریقے سے اللہ نے جو حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا وہ کسی جگہ پر بھی نہیں کیا اور کسی اور جگہ میں حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ذکر نہیں ہوا اور کسی نبی کا اللہ نے اس طرح واقعہ نہیں بیان کیا یہ صورت خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اہم ہے اور خاص طور پر آج بھی کوئی بندہ مشکل سے گزر رہا ہو حالات سے گزر رہا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں کسی طریقے سے اپنے دل کو مضبوط کروں تو یہ بہترین وہ واقعہ ہے جو اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے انشاءاللہ اس کے دل کو اللہ اتمنان اور سکون دیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا جیسے اللہ نے بیان کے واقعات اور ان کے مقاصد کیا ہیں اس کا ایک اوبجیکٹف ہے لوگوں کے دل کو مضبوط کرنا اور اگر انسان اس سے نصیحت تحاصل کرے تو واقعی انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سات اللہ کے نام کے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے الف لا مراتل کا آیات الكتاب المبین یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے عربی زبان میں لعلکم تعقلون تاکہ آپ سب یعنی لوگ سمجھ لیں اہل مکہ اور اہل عرب نحن نقص علی کا احسن القصد ہی ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ایک بہت اچھا واقعہ بما اوحینا علی کا حادل القرآن اس لئے کہ ہم نے بیجا آپ کی طرف اس قرآن کو وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ رَمِنَ الْغَافِلِينَ اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے ہم نے ایک آپ کو ایسا واقعہ سنانے لگے ہیں جو آپ کو پہلے نہیں گئتا تھا اے اباجان میں نے دیکھا ہے گیارہ ستاروں کو سورج کو اور چاند کو کہ وہ میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں قال اے ابو نیہ انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیا کا نا بیان کرنا آپ اپنے خواب کو علا اخواتی کا اپنے بھائی کا فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدَا تو کیا ہوگا وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کریں گے اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو وُمُبِين بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور اسی طرحیقے سے چن لے گا تیرے رب تجھے وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائے گا تجھے من تأویل الاحادیث انجام نکالنے والی باتیں تأویل الاحادیث کا مطلب ہوتا ہے معاملات کا فہم سمجھا دے گا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تم پر مکمل کرے گا اپنی نعمت کو وَعَلَى آلِ عَعْقُوبَ اور آلِ عَعْقُوبَ پر كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى عَلَى عَبُوَيْكَ بیٹے حضرت یوسف ہیں بے شک آپ کے رب بہت جاننے والے اور حکمت والے ہیں یقیناً یوسف علیہ السلام کی قصے میں کہانی میں وَعِخْوَتِهِ اور ان کے بھائی کے معاملے میں آیاتن بہت سی نشانی ہے لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے جو سوچنے والے ہیں جو سیکرز ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے جب انہوں نے کہا لَيُوسفُ وَأَخُوهُ کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی اَحَبُّ اِلَا أَبِيْنَا مِنَّا وہ زیادہ پسندیدہ ہے ہمارے ابباجی کے نظر میں ہم سے وَرَحْنُ عُصْبَتُن جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں اِنَّا أَبَانَا لَفِيضَ لَا لِمُّ مُبِينَ ہمارے والد صاحب تو بہت کلی گمراہی میں ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت بن یمین یہ دو بھائی تھے یہ ایک الگ ماں سے تھے اور یہ باقی جو بھائی تھے وہ الگ ماں سے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باقیہ بھی احادیش میں بھی موجود ہے ویسے قرآن مجید میں بھی انف ہے اس میں ڈیٹیل میں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو یہ حسد ہوا کہ ہمارے جو ابباجان ہے والد صاحب ہیں وہ ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی سے ہمیں ہم سے نہیں کرتے حالانکہ ہم زیادہ مضبوط جماعت ہیں ہمیں اللہ نے قوت دے گی ہمیں ایک بڑی جماعت ہیں یعنی اصل فائدے تو ابباجی کو ہم سے ملتے ہیں گھر ہم چلاتے ہیں بڑے بھائی جو ہیں اور یہ دو بچے سارا پیار ہیں ان بچوں کو مل جاتا ہے تو ایک حسد کی ان کے اندر جو ہے تو صحیح بات یہ ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے کم انصاف نہیں کرتے تھے وہ انصاف کرتے تھے محبت ان سے بھی تھی ان سے بھی تھی لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سے خاص محبت کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیونکہ ظاہر ہے انسان کا دل جو ہے نا یاد رکھئے گا کہ دلی جو معاملات ہوتے ہیں نا اس کے اندر اونچ نیچ ہو سکتی ہے معاملات کے اندر برابری ہوتی ہے یعنی اگر میں نے کسی کو اولاد کے اندر مساوات یا برابری فرض ہے دنیا کے اندر اگر ایک بندے نے کسی کو کوئی چیز دی اپنے ایک بیٹے کو تو اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ دوسرے بیٹے کو بھی اتنی دے بے شک وہ بیٹا زیادہ پسندیدہ بھی ہو یا زیادہ محبت کرنے والا زیادہ فرما بردار بھی ہو اس میں آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے وہاں بھی برابری ہے دنیا کے اندر اولاد کے اندر چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو کوئی بھی چیز دینی ہے تو اس کے اندر آپ اونچ نیچ نہیں کر سکتے لیکن جو دینی معاملات ہوتے ہیں ظاہرہ اس میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا کچھ بیٹا آپ کو زیادہ پیار جو کچھ بچے زیادہ پسند جو بچے زیادہ بات ماننے والے ہوتے ہیں جو آپ سے یعنی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں ظاہرہ ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور جو بچے نافرمان ہوتے ہیں بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ آپ کو محبت ان سے بھی ہوتی ہے لیکن ظاہرہ وہ لیول ایک نہیں ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی بننے والے تھے اور اس خواب سے ان کو پتا چل گیا جیسے کہ حضرت یعقوب نے کہا تو ظاہرہ ایک نیچرل انکلینیشن تھی محبت کی لیکن اس کا مطلب یہ قتل نہیں تھا کہ وہ انصاف نہیں کرتے تھے معاملات کے اندر برابری حضرت یعقوب کرتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب نبی تھے اللہ کے وہ بینصافی تو نہیں کر سکتے اچھا انہوں نے کیا کہا اقتلو یوسف انہوں نے کہا کہ ایسا کرو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کسی دور زمین میں پھینکاؤ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا یعنی تمہارا باپ پھر تم پر فوکس کرے گا اولاد چلی جائے گی تو پھر مجبوراً ان کو آپ سے محبت کرنی پڑے گی یہ کام کرنے کے بعد پھر بعد میں نیک ہو جانا انسان شیطان انسان کو یہی دیتا ہے کہ کام کر لو قتل کر لو کوئی بات نہیں اللہ نے موقع دیا بعد میں نیک ہو جانا توبہ کر لینا استغفار کر لینا انہوں نے بھی یہ کہا کہ بعد میں نیک ہو جانا کوئی بات نہیں کام کر لینا قَالَقَائِنُ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والے بھائی نے کہا لا تقتلو یوسف یوسف علیہ السلام قتل نہ کرو اچھا یہ جو بھائی تھا نا یہ سب سے بڑا بھائی تھا وہ فصیرین بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑا بھائی تھا اور اس کو محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اور یہ ان کا بڑا خیر خواہ بھی تھا لیکن وہ چونکہ باقی بھائی سارے جمع ہو گئے تھے اور مل گئے تھے اور وہ دس کے دس بھائی تو ظاہر ہے جب جماعت جو ہے نا اجتماعیت کا بارل ایک اثر ہوتا ہے ایک بندہ ایک حد سے زیادہ اپنے مخالف نہیں کر سکتا تو مجبوراں وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ان کو مجبوراں ماننا پڑا اس بات کا لیکن اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ جو قتل ہے وہ نہ کرو تم ایسا کرو زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اس کو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ اس کو کسی اندھے کوئے کے اندر گہرے کوئے کے اندر پھینک دو يَلْتَقِتُوا بَعْضُ السَّيَّارَةُ کوئی مسافر کوئی کافلہ اٹھا کے اس کو لے جائے گا اگر تم نے واقعی یہ کام کرنا ہے تو قَالُوا يَا أَبَانَا انہوں نے فیصلہ کر لیا انہوں نے کہا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسفَ آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا ان کے عامال کا ان کو شروع سے ایک ایڈیچوٹ اور بھیوئیر نظر آتا تھا کہ ایک گصہ اور ایک جلن اور بغض موجود ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں اب ہم پر کیوں نہیں اعتماد کرتے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اَرْسِلْهُمَعَنَا غَدًا کل ہمارے ساتھ آپ کو بھیج دیجئے گا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے مجھے غم گین کرتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے وَأَخَافُ أَنِيَا أَكُلَ حُدْوِئِبُ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے بے خبر ہوگے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت یعقوب نے کہا یہ بھی ان کو اندازہ ہوگا کوئی چال چل رہے ہیں تو انہوں نے ایک ٹیسٹ کرنے کے لئے ان کو خود ہی بتا دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید بھیڑیا نہ کھا جائے تاکہ ایک قسم کا اگر کل کوئی یہ واقعی بہانہ بناتے ہیں تو بھیڑیے اور ہو سکتا ہے وہ اسی بھیڑیا والی مثال کو ہی لینے ہی ہے اسی سٹرائٹیجی کو اپنا لیں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ واقعی کچھ نہ کچھ ہی انہیں معاملہ کیا تو مفسرین جائے ہیں تو پھر ہم بہت گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی جماعت ہے اور اگر ہم اپنے بھائی کو بھی نہیں بچا سکیں گے پس جب وہ لے گئے اس کو اور جمع ہو گئے اور انہوں نے اتفاق کر لیا انہیں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کو ایک اندھے کوئے کے اندر پھینک دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ ان کے دل میں بات ڈال دی کہ ان قریب تم ان کو اس بارے میں بتاؤ گے جو یہ کام کرنے والے ہیں اور وہ نہیں جانتے ہوں گے تو یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جب مشکلات آتی ہے تو ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا ان پہ ظاہری مشکلات تو آ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ ان کے دل کو مضبوط کرتا ضرور ہے ساتھ جیسے کہ ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں یوسف پرشان نہیں ہونا ایک وقت آئے گا تم یہ جو زیادی تم سے کرنے لگے ہیں اس کی تم ان کو خبر دوگے اور ان کو پتا نہیں ہوگا وہ آئے رات کے وقت روتے ہوئے اپنے اباجان کے پاس انہوں نے کھایا اباجان ہم نے دوڑ لگائی اور ہم نے اپنے مال کے پاس اپنے سمان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا ہم دوڑ لگائیں لگے ہم نے کہا تم اس کے پاس رہو تو اس نے بیڑیا اس کو کھا گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے ملوکن نا صادقین اگر ہم سچے بھی ہوں صادقین بھی کہہ دیا اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکا بتا جل گئے کیونکہ آپ نے خود ان کو بتایا تھا کہ کہیں ایسا نہ وہ بیڑیا کھا جائے تو انہوں نے وہی مثال لے دی یعنی وہ شیطان بھی ایسی مت مارتا ہے جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو انسان کی عقل جو ہے ماؤف ہو جی کیونکہ یاد رکھی گا برائی کے اندر اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی جب برائی میں مدد نہیں ہوتی تو انسان کا دماغ پھرنا صحیح طرح چلتا ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی اس کو رشت و ہدایت نہیں ملتی تو وہ پھر اس طرح کی گلتیاں کرتا ہے چھوٹی چھوٹی گلتیاں کرتا ہے اس لئے آپ دیکھیں اکثر جرائم جو ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اکثر جرائم کیوں پکڑے جاتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے انسان سے اس وقت جرم کرتے ہوئے اور یہ اللہ کی منشاہ اور مرضی ہوتی ہے تاکہ جرم جو ہے وہ زیادہ دیر تک برداشت نہ کیا جائے وَجَاؤُ عَلَىٰ قَمِيْسِهِ بِدَمِنْ قَزِب اور وہ لے کے آئے ایک جھوٹے خون کے ساتھ اس کی کمیس کو اس کی کمیس کے ساتھ آئے اس پہ جھوٹا خون لگا باتا قَالَ بَلْ سُوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا انہوں نے کہا کہ تم نے بنا لی ہے اپنے دل کے لیے کوئی بات اپنے دل کو سکون کرنے کے لیے تم یہی لے آئے ہو میرے پاس فَصَبْرُنْ جَمِيلُ بس سبر ہی اچھا ہے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اور اللہ سے میں مدد چاہتا ہوں علامات اصفون جو تم بیان کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اب تم نے اپنی بات اپنے لیے بنا لی ہے تو میں بس سبر کروں گا میرے پاس سبر کے علاوہ کچھ نہیں تو اس نے پانی بھرنے والے کو بھیجا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا اس کمے کے اندر جب انہوں نے ڈول ڈالا تو یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول کو پکڑا اور اس کے اندر بیٹھ گئے اس ڈول کے اندر کو کھینچا تو اس کے اندر یوسف علیہ ایک بچہ تھا انہوں نے کہا ہائے خوشی کی بات یہ تو ایک لڑکا ہے وَأَصَرُّ رُّهُ بِضَعَ اور اسے پورے مال تجارت میں چھپا لیا اس لڑکے کو فوراں چھپا لیا چھپا اس لیے لیا کہ کہیں اس کا ہے یہ بچہ ہے کسی کا ہے تو ہو سکتا وہ ڈھونتا پھرتا وہ آجائے اور وہ کہے جی میرا بچہ کدھر ہے تو ہم اس کو چھپا لیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں جو وہ عمل کرتے تھے وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ اِمْبَخْسِنَ اور انہوں نے اس کو بیچ دیا کھوٹے مال جیسے انسان کو کوئی چیز گیری بھی ملے نا تو انسان کو مجبور ہو اس کو بیچنا ہے تو انسان کہتا ہے جتنے ملے تو قبول ہے وہ اس میں زیادہ نیگوشیشن نہیں کرتا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ اور بولا بولا وہ شخص جس نے اس کو اور کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا مصر سے لئم راتی ہے اپنی بیوی کو اب یہ حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم بکتے ہوئے جو مصر پہنچ گئے اور وہاں پہ عزیز مصر نے جو ہے نا حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید لیا اور خرید کے اپنی بیوی سے کہا اکریمی مثواہو اس کو عزت و اکرام سے رکھو اس کی عزت کرنا اس کو اچھا رکھنا عَسَعَيْن فَعَنَا یہ انقریب ہمیں فائدہ دے گا اَوْنَتَّخِدَهُ وَلَدَا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے فائدہ کس طرح دے گا بڑا ہوگا اچھا خوبصورت نوجوان بجے گا ہم اس کو بیچ دیں گے ہمیں اچھی قیمت مل جائے گی پروفٹ میں جائے گا کیونکہ ماشاء اللہ خوبصورت بچا ہے تو اس کو اچھا اس کا ذرا کیر کرنا اور اگر فور اگزامپل نہ بھی بیچنا ہوا تو ہم اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں اس کو خوبصورت لڑکا ہے اچھا لڑکا ہے وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِالْأَرْضِ اللہ کہتے ہیں غالب ہیں اپنے کام پر خوب اپنے کام پر غالب ہیں ولیکن اکثر الناس اللہ علمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کے عمر کو پہنچے آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا نبوت بھی عطا کی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِ اور اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو وَرَاوَدَتْخُلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا اور اسے فسلایا اس عورت نے جو اس کے گھر میں تھی عن نفس ہی اپنے نفس کو روکنے سے یعنی وہ جو خاتون تھی عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی وَغَلَّقَتِ الْأَبْجَوْ جَوْان ہوگے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ اور انہوں نے دروازے بند کر دیئے وَقَالَتْحِي تَلَكْ اور اس نے کہا کہ آجو جلدی قَالَ مَعَازَ اللَّهُ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَثْوَائِ میرے رب نے مجھے بہت اچھا رہنا سہنا دیا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ دو باتیں ہیں پہلی بات تو دیکھیں یہ سمجھنے والی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہوئے تھے اور وہ خاتون نے بچپن سے اس لڑکے کو دیکھا تھا اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہو گئے تو اس کے بعد اس بیوی کے دل میں یہ خیالات آنا شروع ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیالات جو ہیں یہ جو ڈیزائرز ہیں یہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ جی یہ تو بچپن سے تھا یہ بچوں کی طرح میرے ہمارے ہانا کلچرلی ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر چچی ہوتی ہے یا ممانی ہوتی ہے جن کے ساتھ پردہ نہیں ہوتا تو وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے لڑکے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اب ہم ان سے پردہ کریں یہ تو میری بچپن میری گود میں پلا بڑا ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے ممانی اور چچی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے ہم عام طور پر اس طرح کا فلسفہ لگاتے ہیں اس طرح کے جو ہے نا یعنی وہ لوجک اپلائے کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ بڑا ہوا حالانکہ ان کے ساتھ اس نے خود پالا اپنے ہاتھوں سے پالا حضرت یوسف کو بڑے ہوئے جوان ہو گئے اسی جو سو کالڈ اپنا بچہ بنایا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کی فیلنگز آنا شروع ہو گئیں کیونکہ یہ نیچرل چیزیں ہیں اللہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی باز وقت ایک تو یہ پتہ چلا دوسری بات یہاں پہ کہا کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا یہاں پہ علماء کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالی بھی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے بہت اچھا مجھے عزیز مصر کے گھر میں پنچا دیا حالانکہ میں کہاں پہ تھا اور باز وقت بعض علماء نے یہ بھی کہا اس سے مراد رب سے مراد اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ برائی کا کر لیتے اگر اس نے نہ دیکھی ہوتے اپنے رب کی دلیل یعنی نبی بھی ہل جاتے نبی بھی یہ کام کر لیتے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتے تو یہ اتنی بڑی یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اگر اللہ نہ چاہیں تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا اس سے نبی نے بھی یہ کہا اللہ کہتے ہیں ہم نے پھیر دیا اس سے برائی کو والفحشہ اور بے حیائی کے کام کو وستبق الباب اب ہوا یہ کہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے جب اس عورت نے اس کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی زبردستی دونوں دروازے کی طرف بھاگے حضرت یوسف آگے تھے وہ پیچھے سے وقدت قمیصہو من دبرن اس عورت نے اس کی پیچھے سے کمیز پھاڑ دی اسے کھینچا پیچھے سے تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوا حضرت یوسف کی کمیز پیچھے سے پھٹ گئی اور دونوں نے کیا دیکھا کہ دروازہ جب اچانک حضرت یوسف نے کھولا بھاگتے ہوئے تو دیکھا سامنے اس کا شوہر کھڑا ہوا تھا فوراً اس عورت نے کیا کیا پینترہ بدلا اور اس نے کہا اس بندے کی کیا سزا ہے جو تم ہاری بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہے زبردستی یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے یہ بہت دردناک سزا دی جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اس نے مجھے پھس لانے کی کوشش کی ہے لڑائی ہو گئی تو وہاں پہ ایک گواہ تھا ایک سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا کہ ایک کام کر لیتے ہیں اگر یہ کمیز آگے سے پھٹی ہوئی تو اس کا مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور یہ سچی ہے وَهُوَ مِنَ الْقَادِمِينَ لگر پیچھے سے پھٹی ہوئی کمیز تو پھر ایسا ہوگا اس کا مطلب ہے اگر بندہ برائی کا کام کرتا ہے تو مرد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو عورت بچانے کے لیے کپڑے پھٹ سکتے ہیں سامنے سے لیکن اگر مرد پیچھے سے پھٹنے کا مطلب یہ کہ برد کا مو دوسری طرف تھا تو اس کا مطلب ہے عورت پیچھے سے کھینچ رہی ہے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سمجھدار آدمی نے اس کو یہ تجویز دی کیونکہ پتا چلا ہے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہیں تو اس نے کہا جب انہوں نے کمیز کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی کو کہ دیکھو یہ تم عورتوں کا فریب ہے یہ تم نے چال چلی ہے تمہاری چال بہت بڑی ہے یعنی عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے جب وہ چلنا چاہیں اس سے درگزر کر اس کو اگنور کر دے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر اب ہوا یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اتنا بڑا گناہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اسے کچھ کہا ہی نہیں کہتے ہیں اصل میں اس وقت جو مصر کے جو جو انچا طبقہ تھا نا خاص طور پر جو اشرافیہ تھی ان کے اندر فہاشی بہت عام تھی اور اس طرح کی زیادتیاں اور اس طرح کے معاملات ہر دوسرے دن ہوتے تھے اور وہ جو عزیز تھے جو ادھر کے عمرات ہیں ان کے ہاں یہ بڑی کومن سی بات تھی ان کی بیویاں اس طرح کے کام کرتے رہتی تھی ان کو پتا ہوتا تھا تو اس لئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام ہوئے تو اس نے اس کو زیادہ امیت نہیں دی اس نے کہا کہ تم ایسا کرو یہ تم نے غلطی کی ہے اور تم ٹھیک ہو اس سے اگنور کر دو اور اسے کہا کہ تم اپنے گناہ کی توبہ کرو اور کچھ نہیں کیا اس لئے دیکھیں آگے وہ اس نے دوبارہ ٹرائیاں کی اب یہ دیکھیں اس جو شہر کی جو عورتیں تھیں ان کا بھی معاملہ یہی تھا یہ بڑی کومن بات تھی شہر کی عورتوں نے کیا کہا عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں تُرَاوِدُ فَتَاحَ عَنْ نَفْسِهِ فِسْلَایا ہے اس نے اپنے غلام کو اس کے نفس سے قَدْ شَقَفَهَا حُبَّا اس کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی دیکھو اپنے غلام کے پیچھے پاگل ہوتے پھر رہی ہے یہ تو پاگل ہوگی اپنے غلام کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں یہ تو بڑی کھولی گمراہی میں فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّا جب اس عورت نے عزیز مصر کی بیوی نے ان کے فریب کی باتیں سنی تو ان کو بولایا کہتے ہیں اچھا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں میری کوئی حسیت نہیں مجھے تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی حلکی عورت ہوں ایسا کرو میں تمہیں دکھاتی ہوں کس لڑکے کے پیچھے میں پاگل ہوں انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بولایا وَأَعْتَتْ لَهُنَّ مُتَّقَنُ ان کے لئے ایک محفل سجائی وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَتْ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھولی دی وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّا اور ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو حضرت یوسف کو کہا ان کے سامنے سے گزرو فَلَمَّا رَعَيْنَهُ جب انہوں نے اس کو دیکھا اکبر نہوں تو اس پر اس کا روب جھا گیا وَقَطْعَنَا عَيْدِيَهُنَّ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کارٹ لیا وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَ اور کہنے لگیں اللہ کی قسم اللہ کی پناہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا یہ تو بڑا معزز یہ فرشتہ ہے اصل میں علماء کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف کی خوبصورتی تو اپنی جگہ بھی تھی جو یہاں پہ انہوں نے بات کی وہ یہ تھی حضرت یوسف کی حیاء اصل میں معاشرہ بہت گندہ ہو چکا تھا اور وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے معاملات بہت عجیب تھے یہ ساری اشرافیہ یعنی جو علی کلاس کی خواتین تھی وہ کٹھی ہوئی نہیں تھی ان کی محفل تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کا جو حیاء اور شرم جس انداز سے جس رسپیکٹ کے ساتھ وہ وہاں سے گزرے اور ان کے آنکھوں اور چہرے پہ جو حیاء تھی وہ اتنی ان سے متاثر ہوئیں خوبصورتی بھی تھی اور ساتھ اتنی حیاء تھی کہ وہ بے قرار ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہاشا للہ اللہ کی پناہ یہ تو کوئی بڑا ہی بعزت اور بڑا ہی مکرم فرشتہ یہ انسان نہیں ہے ایسا انسان نہیں ہو سکتا جو اتنا خوبصورت اور اتنا اپنا جو ہے وہ معزز ہو اچھے جو ہاتھ کٹنے والی بات ہے علماء کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہاتھ کٹنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف کی خوبصورتی سے اتنی متاثر ہوئیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ یعنی اس کے اندر اوور ویلم ہو کے انہوں نے ہاتھ کٹ دی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں وہ اس لئے نہیں کٹے تھے کہ وہ بے قرار ہو گئی تھی ہاتھ کٹنے ہوتے تو ایک آدھے کا ہاتھ کٹ جاتا اور پھر ساروں کے ہاتھ کٹنا یہ کیسے ہو گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی چال تھی اصل میں اصل میں بعض وقت مختلف طریقے سے کسی کی اٹنشن سیکھ کرنے کے لیے تو آپ کو مختلف انداز اپنانے پڑتے ہیں اور خواتین خاص طور پر یہ اپنات نہیں ہے اور اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے سمپتی گین کرنا جس طریقے سے رو کے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو مار کے اور مرد بھی بعض وقت یہ کرتے ہیں تکلیف اپنے آپ کو دیتے ہیں اپنے بارے میں کہ جی میں بیمار ہوں اور میں فلاں ہو گیا ہوں میرے ساتھی ہے تاکہ اگلے کی سمپتی اور اگلا جو ہے نا وہ تھوڑا سا فیل اس کا دل نرم ہو اس طرح کے معاملے تو اصل میں انہوں نے اس طرح بھی جو عاشق ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تھریٹ کرتے ہیں اس طرح کر کے میں جان دے دوں گا یا جان دے دوں گی اگر تم نے مجھے نہیں سنا دونوں کرتے ہیں مرد اور عورتوں دونوں کا معاملہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کا معاملہ تھا بارل قَالَتْ فَدَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّ نِفِي وہ بولی کہ یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی وَلَقَدْ رَابَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْسَمْ میں نے اس کو پھس لانے کی بڑی کوشش کی لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی جو جو تھی نا ریزن تھی جس کے پیچھے وہ بہت زیادہ ڈیٹیرمنٹ تھی اس کی بہت بڑی وجہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے آپ کو بچانا بھی تھا ظاہر ہے جو بندہ اپنے آپ کو جو چیز انسان کو نہیں نہ ملتی انسان اس کے لیے انسان کی چاہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو حضرت یوسف بلکل اپنے آپ کو بچانے والے تھے وَلَا اِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں لَيُسْ جَنَنَّ تو یہ اس کو قید کر دیا جائے گا وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ اور یہ ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا بہت ہی ساغے بہت بے عزت لوگوں میں سے تو اس نے تھرٹ بھی کیا اس نے یہ بھی کہا کہ میں بس کر دیا اس نے کہا کہ یہ تمہارے سامنے کر کے دیکھا اور میں کرتی رہوں گی یہ اور اگر اس نے یہ نہ کیا جو میں اسے کرنا چاہ رہی ہوں تو دیکھنا پھر اس کو میں یا تو سزا دوں گی اس کو قید کروا دوں گی یا پھر میں اسے کیا کروں گی اس کو میں بہت بے عزت رسوہ کر دوں گی معاشرے کے اندر قَالَ رَبِّ حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ وہ صرف حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں بھی مل گئیں ساتھ کیونکہ آگے نا اس سپارے کے انڈ پہ ہم پڑھیں گے کہ وہ عورتوں نے بھی یہ چال چلنا شروع کر دی عورتوں نے بھی مختلف طریقوں سے حضرت یوسف کو پھس لانے کی کوششیں شروع کر دیں وہ ساری اصل میں امیر زادیاں تھیں اور امیروں کی بیویاں تھیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے اپنے انفلنسز سے حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفلنس کرنا شروع کر دیا حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اب عورتیں جو ہیں وہ اس طرح ان کا پیچھا کر رہی ہیں تو کہا قَالَ رَبِّ اسِجْنُ اے میرے رب اسِجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ یہ جو قید ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَي جس کی طرف یہ مجھے عورتیں بلاتی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اے اللہ تعالی اے میرے رب اگر آپ نے مجھے ان کی چال سے دور نہ کیا اَصْبُ إِلَيْهِنَّ اللہ اگر آپ نے نہ بچایا تو ایک وقت آئے گا میں اس کا شکار ہو جاؤں گا وَاکُمِّنَ الْجَاہِلِين اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ دے گا قیامت کے دن جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک ایسا نوجوان ہوگا رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَتٌ ذَاتَ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ کہ ایسا مرد جس کو ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھی خاندان کی اور بڑی عورت برائی کی طرف دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈر گیا اصل میں عورت خاص طور پر پہلی بات ہے عورت مرد کو جب انوائیڈ کرے برائی کا تو مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ریزسٹ کرنا عام طور پر مردوں میں اللہ نے حیاء کم رکھی ہوتی بنسبت عورتوں میں حیاء زیادہ ہوتی عورتیں اپنے آپ کو بچانے والی زیادہ ہوتی ہیں یہ اللہ نے ایک نیچرل ان کے اندر رکھی ہوتی ہے عفت ہوتی ہے ان میں زیادہ اچھا پھر عورت اگر مرد کو اپروچ کرے تو مرد کے لیے ریزسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نمبر ون دوسری بات ہے ایسی عورت ہو جو بڑی مالدار ہو اور پھر نہ صرف مالدار ہو بھی خوبصورت بھی بڑی ہو بڑے اچھے خاندان کی ہو تو اس کا سوشل پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسی عورت کو جو بندہ ریجیکٹ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اپنا عرش کا سائے نصیب فرمائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام امام نتیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ اس صورت کا بورا انالیسز کیا اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک آزمائش نہیں تھی دس قسم کی آزمائشیں تھیں اس آیات میں اگر آپ پڑھیں سوشل پریشر بھی تھا اس کی خوبصورتی بھی تھی اس خاتون کا ان کے اوپر احسان بھی تھا غیر شادی شدہ تھے جوانی بھٹک بھی وہ بھی تھی تو انہوں نے کوئی دس پندرہ چیزیں گنوائیں ہیں جس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حوصلہ دیا تو یہ نبی کا کام ہے یا وہ ایک عام مرد ہوتا تو اللہ معاف کرے اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تُو نے مجھے اس سے نہ بچایا تو میں جاہلوں میں سوچوں گا میں بھی کر پاؤں گا اس سے گر جاؤں گا اس میں فَسْتَجَابَلَهُ رَبْهُ پس قبول کر لی اس کے رب نے اس کی دعا کو فَصَرَفَعَنْهُ قَيْدَهُنَّ اور اس سے اس کا فریب دور کر دیا انہوں نے عورتوں کا فریب اور چال کو دور کر دیا انہوں نے عورتوں کا فریب اور چال کو دور کر دیا اِنَّهُ حُسِّمِعُ الْعَلِيمِ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے ثُمَّ بَدَالَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآَيَاتِ لَيْسِ جُنُنَّهُ حَتَّعِينَ پھر نشانیاں دیکھ لیں انہوں نے سوچا اسے ضرور قید میں ڈال دیں ایک مدت تک کے لیے پھر آخر کار انہوں نے کیا کیا کہ اس نے عورتیں اس کو ان کے فریمنگ کی پلوٹنگ کی ان کے خلاف یہاں تک کہ ان کو جیل میں بھی دیا گیا وَدَخَلَ مَعَوْسِ جِنَ فَتْعَان اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانمیں دونوں جوان قَالَ أَحَدُهُمَا انہوں نے کہا ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر شراب نچوڑ رہا ہوں وَقَالَ الْآَخَرُ اِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِ خُبْزًا تَأْكُلُ الْطَيْرُ مِن دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر ٹوکرہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں جس کے اندر روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں نبئنا بتعویلی ہم دونوں یہ خواب دیکھے ہیں تو ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیئے اِنَّا نَرَاكَ مِنَا الْمُحْسِنِينَ ہم دیکھتے ہیں ہم پاتے ہیں آپ کو کہ آپ بڑے نیک لوگوں میں سے احسان کرنے والا اچھے آدمی ہیں قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بتعویلِهِ قَالَ لَا يَأْتِكُمَا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ یہ تعبیر جو ہے میرے رب نے مجھے سکھائی ہے اِنِّي تَرَقْتُ مِلَّةَ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّا بے شک میں ایسی قوم کو چھوڑ کے آئے ہوں اللہ پر ایمان نہ لے کے آئی وہ ہم بالآخرت ہی ہم کافرون اور وہ آخرت میں انکار کرتے تھے تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اپورچنیٹی دیکھی دعوت کی کیونکہ نبی تھے اللہ کے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کوئی مجبور ہی اب یہ قیدی جو ہیں وہ مجبور ہو کے ان کے پاس آئے جی آپ ہمیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ فیور کر دیں تو ایسے موقع کے اوپر ان کے پاس ایک اپورچنیٹی تھی کہ وہ اللہ کا دین پریزنٹ کر سکیں کیونکہ ایک بندہ جب فیور لینے آتا ہے تو انہوں نے بہت ریسپٹیو ہوتا ہے سننے کے لیے تیار ہوتا ہے تو انہوں نے آکے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں اس بارے میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی دین کی دعوت پیش کی انہوں نے کہا میں پہلے یہ میری بات سنو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے اباؤ اجداد کے دین کی ابراہیم اسحاق یعقوب ان کے دین کے فالوگر ہوں ما کانا لنا انو شرک باللہ ہمیں یہ درست نہیں ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھے رہیں ذالکہ من فضل اللہ علینا یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے وہ عالم ناسی اور لوگوں پر بھی فضل ہے ولیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے یا صاحبہ یسجنی ایسا ہے اے میرے قید کے ساتھ ہی ہو ارباب متفرقونا کیا مختلف معبود خیرن بہتن ہیں ام اللہ الواحد القحار یہ ایک اللہ جو اکیلا بھی ہے اور بڑا زبردست ہے وہ بہتر ما تعبدون من دون ہی اللہ اسمان سمیت موہا نہیں تم پوجتے کسی چیز کو سوائی یہ کہ وہ کچھ نام ہیں جنہوں تم نے خود بنایا ہے وہ نام تم نے خود گھڑ لی ہیں انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے اباؤجداد نے ما انزل اللہ بیہا من سلطان اللہ نے نہیں اس کے لئے کوئی دلیل نازل کی ان الحکم اللہ للا اصل حکم اور فیصلہ اللہ کا ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا اور فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور نہ تم عبادت کرو ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے یہی سیدھا رستہ ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحبہ یسجنی اب وہ دین کی دعوت دینے کے بعد توحید کی دعوت دینے کے بعد اب ان کے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں اے میرے قید کے ساتھیو اما احدوکما فیسپی ربہو خمرہ پہلا جو بندہ ہے وہ کیا کرے گا وہ اپنے مالک کو یعنی بادشاہ کو کیا پڑھائے گا شراب یعنی اس کو پلائے گا جوس پلائے گا وَأَمَّا الْآَخَرُ جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ فَتَعْكُلُ تَيْرُ مِنْ رَأَسِهِ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سر سے پرندے آ کے نوچ نوچ کی کھائیں گے قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَتْتِيان فیصلہ ہو چکا اس بات کا جو تم جس کے بارے میں پوچھ رہے تھے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّا أَنَّهُ نَاجِم مِنْهُ مَدْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكُ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس بندے کے بارے میں گمان تھا یہ یقین تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ بچ جائے گا اس کو انہوں نے کہا کہ جب تم چلے جاؤ اپنے بادشاہ اپنے مالک کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس یہ بادشاہ کا اصل میں شراب بنانے والا تھا جب تم اس کے پاس جاؤ تو تم میرا ذکر کرنا اس کے پاس فَأَنْسَهُ الشَّيْطَان کس لیے ذکر کرنا بتانا میرے بارے میں کہ میں فزا ہوں جیل میں اور میرا معاملہ سنا جائے مجھے نہق قید کیا گیا دوسرے کا ٹھیک ہے اب وہ بندہ کیا ہوا وہ بندہ اس نے ایمان کیا وہ چلا گیا فَأَنْسَهُ الشَّيْطَان اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس کو بلا دیا ذکر رب بھی اپنے رب کے پاس اس کا ذکر کرنا فَلَبِثَ فِسِّجْنِ بِضْعَسِنِين اور وہ پھر کئی سال تک قید میں پڑھا رہا حضرت یوسف علیہ السلام آگے پھر کیا ہوا انشاءاللہ اس کو ہم اگلی آیات میں ذکر کر لیں گے کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے پلکہ ٹائم اوپر ہو چکا ہے تو آگے انشاءاللہ وہ ہم پھر کل سے سٹارٹ کریں گے ایک سفر رہ گیا سبحانک اللہم بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تو بیرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبریکم